تو انہوں نے کہا میرا تو ویکتیغت لکش یہ ہے کہ میں موکش پرابتی کروں لیکن بھارت دیش کے لیے میری بھاونہ ہے میری اپیکشہ ہے کہ بھارت میں رام راجی آ جائے یہ جو رام راجی کی بات گاندی جی نے بار بار کہی اس پر بہت کچھ انہوں نے لکھا بولا لیکن جب جب گاندی جی کے سامنے یہ پرشن آیا کہ آپ کی جو کلبنا ہے رام راجی کی وہ کیا ہے تو گاندی جی نے بہت سہستہ سے اتر دیا کہ جو بھگوان شری رام نے کہا وہی اب بھگوان شری رام نے رام راجی کے بارے میں اپنے راجی کے بارے میں کہاں کچھ کہا اس درشتی سے بہت دن میں کھوجتا رہا اور بہت سارے رام کتھا کے جو ودوان لوگ ہیں مرمگے ہیں ان سے ملتا رہا کہ بھگوان شری رام نے رام راجی کے بارے میں کیا کہا ہے جیادہ تر جگہ مجھے نراشہ ہاتھ لگی جتنے بھی رام کتھا کے واشک ہیں جن کے پاس میں یہ پرشن لے کے گیا کہ بھگوان شری رام نے رام راجی کے بارے میں کیا کہا اپنے راجی کے بارے میں کیا کہا رام راج ہوتا کیسا ہے اس کی سینہ کیسی ہوتی ہے اس کی ارتویبستہ کیسی ہوتی ہے اس کے نیم قائدے قانون کیسے ہوتے ہیں آخر وہ راج ہے تو اس کی راجنیت کیا ہے اس کی سیمائیں کیسی ہیں ایسے ایسے پرشنوں کو لے کر جب جب میں سادو سنتوں سے رام کتھا مرمگیوں سے ملتا رہا تو نراشہ ہی ہاتھ لگی کیونکہ بہت کوئی اچھت اور اسپشت اتر ان کے یہاں سے نہیں ملا پھر کئی جگہ مجھے یہ سننے کو ملا کہ یہ رام کتھا تو اپنی بھاونہ کی چیز ہے ہم اس کو کہتے ہیں گاتے ہیں ہمیں اچھا لگتا ہے لیکن اس میں سے دیش کی کسی سمسیا کا سماندھان نکلتا ہے یا بھارت کی سبھی سمسیاوں کا سماندھان نکلتا ہے ایسا مہاتمہ گاندھی مانتے تھے اس درشتی سے وچار کسی نے کیا نہیں پھر میں نے سوچا کہ گاندھی جی کو پھر سے پڑھا جائے کہ انہوں نے رام راجی کے بارے میں کہیں تو کوئی اشارہ کیا ہوگا پھر پڑھا بار بار پڑھا تو انت میں ان کا ایک چھوٹا سا سنکیت ملا کہ رام کی جو کتھا ہے اسی کتھا میں یہ سب ہے دکھ جائے گا مل جائے گا رام کتھا کو میں نے پھر پڑھنا شروع کیا سب سے پہلی رام کتھا میں نے پڑھی تو شری رام چرت مانس اور وہ پڑھنے کے پیچھے دو بڑے آدھار تھے اس کا سب سے بڑا آدھار یہ تھا کہ میری جو ماں ہے وہ ہر دن شری رام چرت مانس کے سندر کانڈ کا پاتھ کرتی ہے ہر دن یہ ان کا دہنک کرم ہے اور جب تک وہ سندر کانڈ کا پاتھ نہیں کرتی ہے تب تک وہ نہ کھانا بناتی ہے نہ کسی کو کھلاتی ہے نہ کھانے دیتی ہے تو کانوں میں ان کے شبد گونچتے رہے بچپن سے میں وہ سندر کانڈ پڑھتا رہا ماں کے ماتھی ہم سے کبھی کبھی انہوں نے مجھے پڑھنے کے لیے بھی بٹھایا ہمارے گھر میں ایک پورانی پرمپرہ سی ہے بہت سال سے چل رہی ہے کہ سال میں ایک بار شری رام چرت مانس کا پاتھ ہوتا ہے چوبیس گھنٹے کا جو اکھنڈ پاتھ ہوتا ہے اس میں بھی میں بہت دن شامل رہا بہت دن شری رام چرت مانس کا پاتھ کرنے کے بعد سوچا کچھ اور بھی پڑھا جائے تو شری والمیک رام ہینڈ پڑھی انہوں نے بھگوان شری رام کی کتھا کو جس طریقے سے کہا ہے یا لکھا ہے وہ گو سوامی تلسیداز جی کی تلنا میں بہت الگ ہے بھنہ ہے شری گو سوامی تلسیداز جی کے بھگوان رام ہے اور وہ آرادھے ہیں آرادھے کے بارے میں کوئی لکھے گا تو ایک درشٹی سے لکھے گا لیکن گو سوامی تلسیداز جی کی تلنا میں والمیک جی کے لئے رام آرادھے نہیں ہے والمیک جی ایک تٹست کبھی کی طرح سے وہ سارا ورنن کر رہے ہیں کہ شری رام جی کے یہاں ایسا ایسا ہوا ان کی کہانی میں ایسا ایسا ہوا میرے ایک بہت نزدیکی اور جن کو میں بہت بانتا ہوں اپنے جیون میں ایک گروہ ہے شری دھرمپال جی ان کو ایک بار میں نے چرچہ کی تو شری دھرمپال جی نے کہا کہ دیکھو اگر تم رام راج جی کو ہی سمجھنا چاہتے ہو رام کتھا میں سے تو بھارت میں رام کتھا لکھنے والے جو دکشن بھارتی قوی ہیں یا بڑے مہان لوگ ہیں اس کو بھی جلا دیکھو میں نے پوچھا کیوں تو انہوں نے کہا اس میں تم کو بلکل بھن درشٹی ملے گئے تو دکشن بھارت میں میں پچھلے کچھ ورشوں سے گھومتا ہوں تو وہاں جو رام کتھائیں لکھی گئی ہیں ان میں سب سے زیادہ چرچت اور سب سے زیادہ مانی جانے والی کمب رامائن ہے کمب تمیل کے ایک بہت بڑے رشی ہوئے بہت بڑے رشی ہوئے جیسے ہم بالمی کا اپنے یہاں اسطحان مانتے ہیں وہ سوامی تلسیدہس کا مانتے ہیں ویسے ہی تمیل سماج کے لوگ کمب رشی کو بہت موچا مانتے ہیں تو کمب ایک بڑے رشی ہوئے انہوں نے شری رام جی کی قطعہ لکھی ہے اور اس کو دکشن بھارت میں کمبن رامائن کے روپ میں جانا جاتا ہے اور میں نے جب شری کمبن رامائن کو پڑھا تو عدبوت لگی مجھے ایسا لگا کہ مجھے بہت سارا گیان آسانی سے اس میں مل گیا پھر شری رام جی کی قطعہ ایک بہت بڑے قوی نے بھی لکھی ہے آپ سب جانتے ہیں مدی بھارت کے ایک بڑے قوی شری کالی داس انہوں نے شری رام جی کی قطعہ لکھی ہے رگوون شم عدبوت قطعہ ہے وہ بھی وہ میں نے پڑھی بار بار پڑھی تو ایسا کر کے آٹھ دس طرح کی رام قطعہ ہیں یا شری رام جی کی جیونی وہ سب پڑھنے کے بعد کچھ میرے سمجھ میں آیا وہ نچوڑ آپ کو اگلے ایک ڈڑ گھنٹے میں میں کہنا چاہتا ہوں اس بات کا آپ دھیان رکھیں گے کہ میں جو بھی کچھ کہہ رہا ہوں وہ بھارت کی ورطمان سمسیاؤں کے سماندھان کے سندر میں کہوں گا کہ رام جی کی قطعہ میں سے بھارت کی سمسیاؤں کے سماندھان کیسے نکلے آج کی جو سمسیاؤں ہم دیکھ رہے ہیں اپنے دیش میں راجنیت کے اسطر پر ہوں یا ساماجک سمسیاؤں ہوں ہماری سبھتا میں آئی ہوئی سمسیاؤں ہوں یا سانسکرتی کے اسطر پر ہوں ان سبی کے سماندھان رام جی کی قطعہ میں سے مجھے دکھائی دیتے ہیں اور اب مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ مہاتمہ گاندی کس رام راجی کی بات کرتے تھے گاندی جی جب بار بار کہتے تھے کہ اگر بھارت میں رام راجی ہو جائے تو سب سمسیاؤں کا سماندھان ہو جائے اب مجھے اس بات پر بلکل اسپشتہ ہے اور دکھائی دیتا ہے کہ اگر اس دیش کو رام راجی کی راستے پر لے جائے تو کیسے سمسیاؤں کا بہت سرل اور سکھت سماندھان ہمیں مل سکتا ہے شری رام جی کی قطعہ آپ سب جانتے ہیں قطعہ کہنے میں میں سمیں خراب نہیں کروں گا کیونکہ قطعہ آپ سب ہی نے سنی ہے قطعہ کے بیچ میں جو between the lines ہوتی ہیں سمواد جو ہوتے ہیں جن میں سے کوئی بات کو پکڑ کے وشلیشن کیا جا سکتا ہے ایسی کچھ باتیں آپ کے بیچ میں رکھوں گا اور شری رام کے چرطر میں جو باتیں مجھے بہت اچھی لگتی ہیں وہ بھی آپ سے میں شیئر کرنے کی کوشش کروں گا میں نے اپنے سوویدھا کی درشتی سے شری رام جی کی قطعہ کو دو حصوں میں بانٹا ہے یا شری رام کے جیون کو دو حصوں میں بانٹا ہے ایک حصہ ہے ان کے جیون کا پوروارد اور دوسرا حصہ ہے ان کے جیون کا اترارد پوروارد کا جو حصہ ہے وہ ان کے جنم لینے سے اور ان کے ونگمن کے ایک دن پہلے تک کا ہے جب ان کا جنم ہوتا ہے اور وہ اپنے پتا کے گھر آتے ہیں اپنی ماتا کوشلیا کی کوک سے پیدا ہو کر تو اس دن سے لے کر اور ونگمن کے لیے پرستان کریں وہ جیون کا ان کا پوروارد یہ میں نے کیا ہے کسی دوسرے کا نہیں ہے سوویدھا کی درشتی سے سمجھنے کی درشتی سے تو ان کے جیون کا ایک تو ہے پوروارد اور دوسرا ہے اترارد اترارد وہ کہ جب وہ ایودھیا کی سیما کو چھوڑ کر ون میں چلے جاتے ہیں چودے ورش کے لیے وہ ان کے جیون کا اترارد ہے انہی دو حصوں میں میں نے باٹا ہے اور جب وہ واپس لوٹتے ہیں ایودھیا راوڑ پر بجے پرابت کر کے شری لنکہ کا راج بیویشن کو سوپ کر تو وہ بھی حصہ میں ان کے اترارد میں ہی مانتا ہوں پوروارد کا جو حصہ ہے شری رام کا اس میں بچپن کا جو ہے وہ تو جیسے سبھی راجاؤں کے بیٹے بیٹیوں کا ہے ویسا ہی ہے وہ اپنے پتا کے بہت لارلے ہیں ان کے پتا ان پر بہت زیادہ اسنےہ رکھتے ہیں ماں بھی ان کو بہت زیادہ اسنےہ کرتی ہے اور شری رام جی کے بارے میں مانا جاتا اور کہا بھی جاتا وہ خود اپنے موہ سے کہتے ہیں کہ ان کے اوپر شریمتی کوشلیا کا اسنےہ تو ہے کیکئی کا وشیش اسنےہ سمترہ کا بھی ہے لیکن کیکئی کا وشیش اسنےہہ اور رام جی اس کو بار بار سویکار کرتے ہیں وہ مانتے ہیں کہ ماتا کی کوئی کرپا میرے اوپر ہوئی ہے جو مجھے چودہ ورش کا بنواس ملا ہے جو میرے جیون میں میں چاہتا ہوں ویسا کرنے کا راستہ کھول رہا ہے تو کیکئی کا وشیش اسنےہہے وہ بڑے ہوتے ہیں اور جیسے ہی ان کی عمر چودہ ورش کے آس پاس آتی ہے تو وہ راج کاج کے کام میں روچی لینا پرارمب کرتے ہیں تو ان کے پتا شرید اشرت نے ان کو ایک جمعیداری سوپی ہے جس کو کئی ورش تک وہ نبھارے ہیں بہت بھی ایمانداری سے اور نشتھا سے جمعیداری کیا ہے شری دشرت ان کو کہتے ہیں کہ تمہیں بھرم مہور تمہیں اٹھنا ہے اور پرجا کے بیچ میں جا کے گھومنا ہے پرجا کے من کے سکھ دکھ تمہیں پتا کرنے ہیں اور یہ آ کر مجھے بتانے ہیں یا منتری منڈل کے سامنے رکھنے ہیں تو بھگوان شری رام یا راج کمار شری رام بینا کسی تکلیف کے بینا کسی دکھ کو محسوس کیے ہوئے یا بینا کسی رکاوٹ کے ہر دن نیمیت روپ سے بھرم مہورت میں اٹھتے ہیں دینک کرم سے نفرت ہوتے ہیں اور پرجا کے بیچ میں گھومتے ہیں پرجا سے حالچال پوچھتے ہیں لوگوں سے بات کرتے ہیں آپ کیا محسوس کرتے ہیں راج کیسا چل رہا ہے نیتیا کیسی ہیں راجہ کے بارے میں راجہ کے راجی کے عدکاریوں کے بارے میں نیمیت روپ سے وہ فیڈبیک لیتے ہیں جانکاری لیتے ہیں لوٹ کر آ کر دربار میں اپنے پتا شری دشرت کو بتاتے ہیں کہ دیکھو اس پرشن پر پیجا پرجا ایسا سوچتی ہے اس پرشن پر ایسے سوچتی ہے اور دشرت شری رام کی دی گئی سوچناوں کے انسار بہت سارے فیصلے کرتے ہیں کوئی نیتی بدلنی ہے تو نیتیوں کو بدلتے ہیں راج کے کسی عدکاری کو دنڈ دینا ہے تو دنڈ دیتے ہیں اور دشرت جی کا ایسا ماننا ہے کہ رام جھوٹ نہیں بولتا کیونکہ اس میں بہت سارے صدگن ہیں ان میں سے ایک صدگن ہیں کہ اس کے موں سے جھوٹ بات کبھی نکلتی نہیں وہ جھوٹ کبھی بولتا نہیں ستی کا آچرن ہمیشہ رکھتا ہے اور اسے وہ چھوڑتا نہیں تو وہ جیسا بھی آکے بھگوان رحم ان کو بتاتے ہیں دشرت جی ان کو پورا کا پورا مان کر کہ اکھر سے سچ ہے ویسے ہی وہ نیائے کرتے ہیں ویسے ہی فیصلے کرتے ہیں تو ان کا راج بہت اچھے سے چل رہا ہے پرجا میں کافی سکھ ہے دکھ نہیں ہے تکلیفیں نہیں ہیں تو شری رام جی کے چودہ ورش کے آس پاس کی عمر کا سمیں اس کارے میں بیٹ رہا ہے مانے دشرت جی کے من میں یہ اپیکشاہ ہو رہی ہے کہ ایک دن آ کر یہ اچھے سے گتی سمالے گا اور یہ اچھا راجہ صدو ہوگا اور رام جی بھی اپنا کرتب بھی مان کر اس کو نیمی تروپ سے کر رہے ہیں جب جب ان کے سامنے ایسا کوئی موقع آتا ہے کہ جاؤ اپنے ننیحال چلے جاؤ یا اپنے کسی رشتہ دار کے گھر چلے جاؤ تو وہ کسی نہ کسی کارن سے اپنے کو روکتے ہیں اور وہ بار بار کہتے ہیں کہ میں ننیحال گیا تو یہ بڑا کام رک جائے گا اس لیے ننیحال جانا ہر بار وہ ٹالتے ہیں جبکہ ان کے جو بھائی ہیں بھرد ان کو جب موقع ملے ننیحال جانے کا وہ سہرش تیار رہتے ہیں اور ان کی ماں بھی ان کو بہت پریریت کرتی ہے کہ تم زیادہ سمیں وہیں رہو تو اچھا ہے تو ایسا کچھ انترسہ دکھائی دیتا ہے بعد میں ان کے اسی عمر کے آسپاس کے سمیں میں اس راجی کے ایک بڑے گرو وشوا مطری جی آکے شری رام کو ان کے پتا سے مانگ لیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ دیکھو میں ون میں یگ کرنا چاہتا ہوں اور یگ کرنے کے لیے راستے میں بہت ساری رکاوٹیں ہیں ان رکاوٹوں میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے راکشس ہیں وہ یگ سمپن نہیں ہونے دیتے کسی نہ کسی بہانے کوئی نہ کوئی بھیگنے ڈالتے رہتے ہیں میں شستر نہیں اٹھانے کی قسم کھا چکا ہوں ورنہ میں سویم ان راکشسوں کا سنگھار کرنے میں سمرد ہوں تو مجھے آپ اپنا بیٹا دیجئے جو ان راکشسوں کا سنگھار کرے اور میرا یگ کے نرویکنے سمپن کرے بعد میں وشوا مطری جی دشرت کے دربار میں آ کر پوری کہانی سناتے ہیں کہ ان راکشسوں نے کیسا اتپیڑن کر رکھا ہے کیسا اتیاچار مچا رکھا ہے کیسے یہ سب چیزوں کو تحس نہس کرنے میں لگے ہوئے ہیں آدھی آدھی آپ جانتے ہیں کہ راجہ دشرت کے جو گروہ ہیں وہ وششت ہیں لیکن وشوا مطر بھی ان سے کچھ نیچے نہیں ہے وششت کی راج دربار میں بہت عزت ہے سممان ہے لیکن وشوا مطر کا سماج میں بہت سممان ہے اس سمیہ کا جو سماج ہے اس سماج میں وشوا مطر کی اونچائی بہت ہے اور راج جی کے اندر وششت کی اونچائی ہے تو جب وشوا مطر آتے ہیں اور رام جی کو مانتے ہیں تو دشرت کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں وششت سے بات کروں گا اور میرے گروہ اگر کہتے ہیں تو جرور شہر جانے کی انمتی ہے تو وششت سے دشرت جی کا سمباد ہوتا ہے اس سمباد میں شری رام جی بھی پہنچ جاتے ہیں حالانکہ ان کے پتا نے انمتی نہیں دی ہے کہ تم اس میں شامل ہو لیکن وہ کہتے ہیں کہ میرے بارے میں فیصلہ ہو رہا ہے اس لئے میرا رہنا آوشت ہے تو وششت جی کچھ ایسے اشارے میں سنکیت کرتے ہیں کہ رام کا وہاں جانا ٹھیک نہیں ہے اس کی جرورت بھی نہیں ہے ہم چاہیں تو وشوہ مطر کے ساتھ اپنی سینہ کو بھیز دیتے ہیں یہ سینہ جائے گی راکشوسوں کا سنگھار کر کے واپس آ جائے گی اس میں کوئی تکلیف نہیں ہے تو رام پوچھ رہے ہیں آپ ایسا کیوں سوچتے ہیں تو وششت کہتے ہیں کہ دیکھو تمہارے پتا جی ورد ہو چکے ہیں ان کو ابھی برانپرستی ہونا ہے راج کاج سے مکت ہونا ہے اب تمہیں اس راج کو سمالنا ہے تمہیں یہ پد ملنا ہے اس پر بیٹھ کر اس کی گریمہ ہے اس کی عزت ہے پرتشتہ ہے وہ بڑھانی ہے اس لیے ہم تم کو ون نہیں بھیج سکتے پتا نہیں وہاں کتنا سمیں لگے دو ورش لگ جائیں پانچ ورش لگ جائیں ہو سکتا ہے جیادہ سمیں لگ جائے کیونکہ یہ راکشوسوں کا سامراج خاص کر جو مایابی راکشوس ہیں ان کا سامراج بہت فیل گیا ہے ایودیہ کی سیمہ کو چھوڑ کر جتنی سیمہیں ورنن کی گئی ہیں وہ سب راکشوسوں کے کبجے میں ہیں تو شریرام کہتے ہیں کہ مجھے جیون میں ایک ہی تو موقع مل رہا ہے اپنے کو ثابت کرنے کا اور آپ وہ بھی مجھ سے چھین لینا چاہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے تو لگتا ہے کہ وشوامتر میرے بڑے ہتیشی ہیں آپ کی تلنا میں تو وششن سے پوچھ رہے ہیں کہ تم کو ایسا کیوں لگتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھو جب تک میں راج محل میں رہتا ہوں تو مجھے پر جا کے سکھ دکھ کا صرف انبھب ہو جائے اس کی میں کوشش کرتا ہوں پریاست پوروک لیکن اگر میں راج محل چھوڑ کے چلا جاؤں اور جنگل میں رہنے لگوں ایسے ہی جیسے سامن نپر جا رہتی ہے تو مجھے پریاست پوروک انبھب نہیں کرنا پڑے گا آسانی سے مجھے انبھب ہونے لگے گا تو جب تک میں یہ راج محل کے سکھ نہیں چھوڑوں گا تب تک مجھے دکھ کا انبھب ہوگا نہیں اور جب تک دکھ کا انبھب نہیں ہوگا تب تک نیائے اور انیائے کا انتر مجھے نہیں پتا ہوگا شریعہ اور پریعہ کا انتر نہیں معلوم ہے کیا ابھیشت ہے کیا نہیں ہے یہ میں سمجھ نہیں پاؤں گا اس لیے مجھے تو جانا ہی ہے اب اس طرح کے واقعے جب وہ بولتے ہیں تو وششت جی کہتے ہیں کہ پھر ٹھیک ہے جیسی تمہاری اکشا تو شریرام جی کہتے ہیں میری اکشا نہیں عیشور کی اکشا عیشور کی اکشا تو وہ کہتے ہیں وہ کیسے تو انہوں نے کہا یہ عیشور کی اکشا ہے کہ میں جاؤں ورنہ وشوامتر ایسے ہی نہیں آئے وشوامتر خود اتنے تپسوی ہیں اور بلشالی ہیں جنہوں نے عدبوت عدبوت قسم کے اسطر اور شستروں کا نرمان کیا ہے وہ چاہیں تو راکشسوں کا پورا سامراج مٹا سکتے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ایک سنکل کیا ہے کہ راکشسوں کے ید نہیں لڑوں گا لیکن وہ سنکل پھوڑ بھی سکتے ہیں اور سنکل پھوڑنے کا پرائششت کرنے کی بھی حیثیت ان کی ہے لیکن کچھ بشے سوچ بچار کر وہ مجھے لینے آئے ہیں تو میں مانتا ہوں کہ یہ عیشور کی کوئی اکشا ہے اور وششت کو کہتے ہیں کہ میں تو بہت آستھابان ہوں عیشور کے پرتی میرا پرم وشواس ہے اور وہ کہتے ہیں کہ نیت نشچت ہے اس لیے مجھے لگتا ہے کہ یہ ونگمن جانا ہی ہے تو وہ نکلتے ہیں اور اپنے ساتھ اپنے بھائی لکشمن کو لے جاتے ہیں پہلے تو وہ سوچتے ہیں میں اکیلا جاؤں لیکن لکشمن ان کو بہت جد کر کے تیار کرتے نہیں میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا لکشمن کی جو ماں ہے سمیترا وہ ان کو بار بار یہ سکھا رہی ہے کہ تمہیں رام کی چھایا بن کے رہنا ہے جیون کے کسی بھی موڑ پر انہیں چھوڑنا نہیں ہے تم کو ان سے سیکھنا ہے اپنا عشت ان کو بنانا ہے تو سمیترا کی سکھا بعد میں دشرت کا آشیر واد دونوں مل کر وشوامتر کے ساتھ جاتے ہیں اب وشوامتر کے ساتھ جب وہ جا رہے ہیں تو سب سے مہتو کی بات جو مجھے سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ جب ان کو کہا ان کے پتا شرید اشرت میں کہ دیکھو راکشسوں سے ید ہوگا تم اپنے ساتھ سینا لے کر جاؤ تو شریر رام کہتے ہیں کہ سینا لے کر گیا تو کیا فائدہ تو کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے سینا لے کر نہیں جا رہے ہو تو اشتر شستر لے کر جاؤ تو انہوں نے کہا ایودھیا کے اشتر شستروں سے لڑا تو کیا فائدہ پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے نہ تم سینا لے جانا چاہتے ہو نہ اشتر شستر لے جانا چاہتے ہو اس راجی کے کچھ بہادر سینک ہیں ان کو اپنے ساتھ لے جاؤ انہوں نے کہا نہیں یہ تو میں دھرم ید کے لیے جا رہا ہوں نیائی ید کے لیے جا رہا ہوں اس لیے جہاں جاؤں گا وہیں سینہ بناوں گا جہاں جاؤں گا وہیں استر شستروں کا نرمان کروں گا جہاں جاؤں گا وہیں سنسادھن جھٹاؤں گا اب یہ جو بات ہے شری رام جی کی یہ آج کی بہت ساری سمسیاؤں کی طرف اشارہ کرتی ہے شری رام میں لیڈرشپ ہے نیترت تو کرنے کی چھمتہ ہے لیڈر وہ ہوتا ہے جو جہاں جائے وہیں بیوستہ بنا لے اور آج کے بھارت کی راجنیت میں لیڈر پیدا ہونا بند ہو گئے ہیں اب مینیجر پیدا ہوتے ہیں مینیجر مانے مینیجر مانے وہ جس کو سب کچھ دیا جائے تب کچھ کرے ہمارے آج کے نیتہ پتہ ہی کیا کہتے ہیں ٹی اے چھئیے ڈی اے چھئیے اچارے چھئیے بیسک سیلری میں اتنے سارے ایمولیمنٹ چاہیے اتنے کروڑ روپے کا خرچہ چاہیے ایسی گاڑیاں چاہیے ایسی فرس کلاس کا پاس چاہیے ہوائی جاج کی نیمی تیاترائیں چاہیے تب جا کر ہم کچھ کریں گے تو یہ لیڈر نہیں ہے یہ تو مینیجر کیونکہ کسی کمپنی میں ہم مینیجر کو نیوکت کرتے ہیں تو اس کے لیے سب سوویدھائیں جھٹا کر دیتے ہیں ایک ایسی چیمبر ہوتا ہے گاڑی ہوتی ہے ٹیلی فون ہوتا ہے موبائل فون ہوتا ہے سب کچھ ہوتا ہے سوویدھائیں جھٹا کر ہم دیتے ہیں تب جو کام کرتا ہے وہ مینیجر ہوتا ہے اور بینا سوویدھاؤں کے کام کر کے جو بنا لیتا ہے وہ لیڈر ہوتا ہے تو شریرام میں لیڈرشپ ہے اور ان کو اپنی لیڈرشپ پر اتنا بھروسہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ون میں چلا گیا آپ پریشان مت ہو جو ون میں رہنے والے لوگ ہیں انہی کے بیچ سے سینہ کھڑی کروں گا ان کے پاس جو سنسادن ہیں انہی سنسادنوں سے اپنے کام چلا ہوں گا کبھی میں ایودھیا راج کی سینہ مانگنے کے لیے نہیں آوں گا ہاں جرورت پڑے گی تو گروہ وشوامتر کا نردیش لیتا رہوں گا اور ید نیتی میں ان سے کچھ سیکھتا رہوں گا لیکن مانگنے تو نہیں آوں گا ان کا اپنا اعتموشوہ سے اتنے گجب کا ہے اور وہ لکشمن کو پوچھتے ہیں تمہیں منجور ہے ہم بینا سینہ کے جا رہے ہیں بینا داس داسیوں کے جا رہے ہیں بینا سنسادنوں کے جا رہے ہیں ہم اپنا رت بھی لے کے نہیں جا رہے ہیں رت بھی یہیں چھوڑیں گے ایودھیا کی سیما ختم ہو جائے گی اس کے بعد رت آگے نہیں جائے گا پیدل ہی جانا پڑے گا جیسے وشوامتر کہیں گے ویسے ہی کرنا پڑے گا کند مول کھانے پڑے گے جنگلوں میں سونا پڑے گا پیڑ کے نیچے کٹیا بنانی پڑے گی ہو سکتا ہے کہ بہت سارے کیڑے مکوڑے ہمیں پریشان کریں ان کے بیچ میں سرکشت رہنا پڑے گا تیار ہو تو لکشمن کہتا ہے اس میں پوچھنے کی کیا بات ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں نہیں ابھی تک تم نے دکھ دیکھا نہیں ہے ابھی تو راج محل کے سکھ میں تم رہے ہو تو وہ پوچھ رہے ہیں لکشمن لکشمن کو کمبن رامائن میں جو رشی ہے نا انہوں نے رام کے برابر رکھا ہے مطلب لکشمن بولتے ہیں رامچریت مانس میں لکشمن زیادہ سنتے ہیں کمب رامائن میں لکشمن بولتے ہیں اور برابر بولتے ہیں تو کمب رامائن میں لکشمن کہہ رہے ہیں کہ اچھا آپ نے کونسا دکھ دیکھا ہے ان محلوں میں آپ نے ابھی تک سکھی سکھ دیکھا ہے تو میں نے بھی دیکھا ہے اب آپ دکھ دھیلنا شروع کریں گے میں بھی سیکھ لوں گا اس میں کوئی مشکل نہیں ہے چلو تو دونوں نکلتے ہیں وشوامتر کے ساتھ وشوامتر کے ساتھ راستے بھر جو سمباد ان کا چلا ہے عدبوت ہے بہت ہی عدبوت ہے وشوامتر رام کو بہت سارے پرشن کرتے ہیں اور ان پرشنوں کے جو وہ اتر دیتے ہیں تو وشوامتر گدگد ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ لڑکا سمیں سے پہلے پرپک ہو چکا ہے اور بھوش کا چکرورتی سمرات یا راجہ ہونے کی اس میں سبھی قابلیت ہے تو ایسے بہت سارے پرشنے ہیں جو وشوامتر اور رام کے سمباد کے روپ میں ہیں تو وشوامتر پہلا پرشن پوچھ رہے رام تمہیں معلوم ہے ہم کہاں جا رہے ہیں تو ہاں ون میں جا رہے ہیں کہیں آپ کی کٹیا بنی ہوئی ہے وہاں راکشت بہت اتبات مچا رہے ہیں وہ آپ کو یگ نہیں کرنے دے رہے ہیں اور آپ کو یگ کرنا ہے کیونکہ یہ یگ آپ اپنے لیے نہیں کر رہے ہیں سماج کے لیے کر رہے ہیں سماج کو سکھ ملے اس کے لیے یگ کر رہے ہیں تو میں بھی سماج کا ایک آنگ ہوں آپ کے یگ میں نربھکنیتہ آئے وہ سمپن ہو ایسی میری اکشا ہے اس میں سہیوگ کرنے جا رہا ہوں تو وہ پوچھ رہے ہیں وشوامتر کہ تم جہاں جا رہے ہو وہاں کس طرح کے راکشت رہتے ہیں اندازہ ہے تو انہوں نے کہا اندازہ تو نہیں ہے لیکن دیکھ لوں گا پتہ چل جائے گا کتنے مجبوط ہیں کتنے طاقتور ہیں ان کی شکتی کتنی ہے میری شکتی کتنی ہے تو پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ سینا تو لیا نہیں ہے ہم نے راجہ دشرت تو تیار تھے سینا دینے کے لیے پیسہ بھی لیا نہیں ہے ہم نے داس داسیاں لیا نہیں ہے ہم نے مینیجر لیے نہیں ہے تمہارے سہیوگی ہے نہیں تمہارے پاس اپنا تیر کمان ہے دھنوش ہے لکشمن کے پاس اتنا ہے اب کیا کریں گے وہاں تو شری رام کہتے ہیں ایک باق کے وہ کہتے ہیں کہ ہم جن سینا بنائیں گے راجہ دشرت کی سینا تو دوسرے طرح کی ہے ہم تو دوسرے طرح کی سینا بنائیں گے تو وشوہ مطر جگیاسا سے پوچھتے ہیں تمہارا کیا ماننا ہے راجہ دشرت کی سینا کیسی ہے تو وہ کہتے ہیں راجہ دشرت کی سینا میں جتنے بھی سینک ہیں وہ سب ویتن پر کام کرنے والے ہیں تو ان کی جو دیش بھکتی ہے یا سوامی بھکتی ہے وہ ویتن سے جڑی ہوئی ہے جب تک ان کو سمیں سے ویتن ملتا رہتا ہے ان کے من میں دیش بھکتی پرجلیت رہتی ہے جو ایک مہینے بھی ان کا ویتن نہ ملے تو یہ سب بکھر جاتے ہیں ان میں دم نہیں ہے ان کی طاقت سے راکشس راجع کا صفایہ نہیں ہوتا تو پھر وشوا مطر پوچھ رہے ہیں تمہیں شک ہے کوئی ہاں رام کہہ رہے ہیں بہت بڑا شک ہے اگر راکشسوں کا کوئی راجع ان کے پاس آئے اور ہم سے زیادہ سیلری اور پگار آفر کر دے تو یہ تو سب چلے جائیں گے ان کے پاس ان پہ بھروسہ نہیں ہے مجھے تو انہوں نے کہا تمہیں ایسا کسادھار پر کہتے ہو تو انہوں نے کہا میں روج یہی دیکھتا ہوں اپنے راج درشمانِ آیودھیا میں میں روز صبح برم مہورت میں نکلتا ہوں سینکوں کے گھر میں بھی جاتا ہوں سینہ پرمک کے یہاں بھی جا کے بیٹھتا ہوں ان سے جو سمباد ہوتے ہیں اس سے میرے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ بیسے کے لیے لڑنے والے ہیں ان کی طاقت نہیں ہے اس لیے میں تو ایسے سینک تیار کروں گا جو اپنے سممان اور عزت کے لیے لڑیں گے اپنے استطعے کے لیے لڑیں گے ان کی طاقت ان سے کئی گنی زیادہ ہوگی تو وشوہ مطر پوچھ رہا ہے کہ جرہا اور اس پشت کرو تو وہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو لوگ رہتے ہیں تو وشوہ مطر بھارت کے ان جنجاتیوں کے نام گنا رہے ہیں ان کو جو جنگلوں میں نواز کرتی ہیں جیسے گونڈ جنجاتی ہے بھیل جنجاتی ہے کول جنجاتی ہے ایسی چار ہزار پانچ سو چھپن جنجاتیاں ہیں جو جنجاتیوں میں نہیں رہتی ہیں نگروں میں نہیں رہتی ہیں آج دربھاگے سے ہم ان سب کو آدھی بیسی کہتے ہیں رام جنجاتی کے روپ میں سمبودت کرتے ہیں تو رام کہہ رہے ہیں کہ یہ جو چار ہزار پانچ سو چھپن قسم کی جنجاتیاں ہیں ان کا راکشسوں سے کیا لے نہ دینا ہے تو وشوہ مطر سمجھاتے ہیں کہ راکشس انہی کو پریشان کرتے ہیں ان کے گھر لوٹ لیتے ہیں ان کی سمپتی لوٹ لیتے ہیں ان کے گھر کی بیٹیوں کو لے جاتے ہیں ان کی پتنیوں کا شیل ہرن کر دیتے ہیں ان کی بیزتی کرتے ہیں ان کا سممان ختم کر دیتے ہیں اور گھروں میں آگ لگا دیتے ہیں ان کے گھروں سے پکڑے ہوئے لوگوں کو داس بنا کر کہیں بیچ دیتے ہیں راکشس اس قسم کے لوگ ہیں تو رام کہتے ہیں کہ بس میرا سماندھان ہو گیا وشوہ مطر پوچھتے ہیں کیا تو کہتے ہیں میں انہی کے بیچ میں جاؤں گا چونکہ راکشس ان کو پریشان کر رہے ہیں چونکہ یہ راکشسوں سے پیڑت ہیں چونکہ ان سے بہت سال سے شوشت ہیں چونکہ ان کے سمان کو راکشسوں نے بار بار توڑا ہے اس لیے ان کے من میں چنگاری تھوڑی سی سلگاؤں گا یہ بہت بڑے سینک بن جائے تو وشوہ مطر کہتے ہیں کہ رام یہ تو سب سادھاران لوگ ہیں کیسے لوگ ہیں رام پوچھ رہے ہیں میں نے تو دیکھا نہیں ہے تو رام جی کو سمجھا رہے ہیں وشوہ مطر کے دیکھو ان جنجاتیوں میں کچھ جنجاتیاں ایسی ہیں جو لوہے کے اوجار بناتے ہیں معنی لوہاری کا کام کرتے ہیں تو رام نے کہا تب تو بہت اچھا ہے جو لوہاری جانتے ہیں وہ اسٹر شستر بھی بنا سکتے ہیں جن کو رو میٹیریل پیٹنا آتا ہے کچھے لوہے کو پیٹنا آتا ہے وہ شستروں کا نرمان بھی کر لیں گے اسٹروں کا بھی نرمان کر لیں گے اب بتاؤ دوسرے کون ہیں تو انہوں نے کہا دوسری وہ جنجاتیاں ہیں جو کماری کا کام کرتی ہیں تو انہوں نے کہا پھر تو اور کام بن گیا میرا تیسری جنجاتیاں بیل گاڑی بنانے کا کام کرتی ہیں چوتھی جنجاتیاں بانس کا کام کرتی ہیں تو شری رام جی کہتے ہیں کہ یہ جتنے طرح کی جنجاتیاں ہیں چونکہ سب کچھ نہ کچھ کام کرتے ہیں اس لئے میری سینہ انہی سے بنے گی اب یہ سینہ یدھ کیسے کرے گی تو شری رام جی کہتے ہیں کہ یہ ہر سمیں یدھ نہیں کرے گی یہ سینہ کے سینک ہر سمیں اپنا کام کریں گے جب یدھ کا سمیں آئے گا تو کام چھوڑ کر میدان میں لڑیں گے تو وشوامتر کہتے ہیں کہ تب تو ان کو وشیش پرسکشن دینا پڑے گا تو رام نے کہا اس کی جمعیداری میں لیتا ہوں ان کو وشیش پرسکشن دینا ہے وہ میری جمعیداری ہے تو اس طرح کا سمباد کرتے کرتے سینہ ختم ہوتی ہے اور وشوامتر کے ون کا جو اسطحان ہے وہاں آکے وہ ٹکتے ہیں آتے ہی بوٹ ویڑ ہو جاتی ہے اور وہ ود کرنا شروع کرتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ جو سب سے بڑی راکشسنی کا ود کیا ہے وہ تاڑکا ہے اور اس تاڑکا کا ود کرنے میں ان کو سب سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ راکشسوں کی راجع ویبستہ کیسی ہے ان کی نیتیاں کیسی ہیں نیائے کیسے ہیں قانون کیسے ہیں آدھی آدھی تو رام اور لکشمن ایک دوسرے سے سمباد کرتے ہیں کہ ہم کچھ بھی کریں گے ان راکشسوں کا صفایہ کریں گے کیونکہ یہ دھرم کے ورد ہیں نیائے کے ورد ہیں تو لکشمن جی پوچھتے ہیں بھائیہ یہ نیائے کیا ہوتا ہے ان نیائے کیا ہوتا ہے تو جو سندر پریبھاشہ انہوں نے دی ہے وہ آج پانچ لاکھ تیرے ہجار سال کے بعد دی اتنی ہی سندر ہے رام جی کہہ رہے ہیں کہ دیکھو جب کوئی اپنے سوارتھ کو چھوڑ کر سوارتھ کے لئے لڑتا ہے وہ سب ان نیائے ہوتا ہے یہ ہے رام کی پریبھاشہ جو جگتی سوارتھ کو چھوڑ کر پرمارتھ کے لئے لڑتا ہے دوسروں کی عزت بڑھنے کے لئے لڑتا ہے دوسروں کا سممان بڑھانے کے لئے لڑتا ہے دوسروں کی روجی روٹی بچانے کے لئے لڑتا ہے وہ سب سے بڑا نیائی ہے اور جو دوسروں کی پرواہ ہی نہیں کرتا صرف اپنے ہی سوارتھ میں ڈوبا رہتا ہے رام کہتے ہیں اس سے زیادہ انیائی دوسرا کوئی نہیں ہے آج کی سمیں میں دیکھ لیں یہ پریبھاشہ بلکل سٹیک بیٹھتی ہے آج کلیوگ آ گیا ہے رام جی کا یوگ تو چلا گیا ہے پانچ لاک تیرہ ہزار سال سے کچھ زیادہ سمیں بیٹ گیا ہے آج بھی یہی دکھائی دے رہا ہے اس سماج میں کہ جو اپنا سوارتھ چھوڑ کر سماج کے لئے سماجک لوگوں کے لئے کام کرے وہی مہتما گاندی ہوتا ہے وہی لوگما نتلق ہوتا ہے وہی بھگت سنگھ اودم سنگھ ہوتا ہے اور انہی کے سامنے ہم اپنا سر جھکاتے ہیں اور جو سب کچھ پرمارتھ چھوڑ کر سوارتھ میں ڈوبا رہتا ہے وہ بھلے ہی ہزاروں کروڑ لوگوں کو یا ہزاروں کروڑ کی سمپتھی کا مالک ہو سماج اس کو بھول جاتا ہے دس دن بھی یاد نہیں کرتا ہزاروں کروڑ کی سمپتھی کے مالکوں کا سورگواس ہوتا ہے میں پچھلے بیس سال سے جب سے میری سمجھ بنی ہے دیکھ رہا ہوں دس دن کے بعد گیاروے دن کوئی یاد نہیں کرتا پھر ان کو یاد کرانے کے لیے اکھوار میں کچھ کروڑ روپے کے وگیاپن دینے پڑتے ہیں کہ ہاں ہاں ہمارے سیڑ جی کا آج سورگواس ہوا تھا ہم ان کو یاد کر رہے ہیں معنی کروڑوں روپے کا وگیاپن خرچ کر رہے ہیں سماج ان کو یاد نہیں کرتا ہے مہاتمہ گاندی کو یاد کرنے کے لیے کوئی وگیاپن نہیں دینا پڑتا ہے بھگت سنگھ کو یاد کرنے کے لیے کوئی وگیاپن نہیں لگتا اودھم سنگھ کو یاد کرنے کے لیے وگیاپن نہیں لگتا تو رام جی بنا کر گئے یہ پریبھاشہ ہماری نہیں ہے کہ جو دوسروں کے لیے لڑ رہا ہے ان کے سنگھرش میں ہے تو وہ تو نیائے کی راستے پر ہے جو اپنے سوارت کے لیے ہے وہ تو انیائے کی راستے پر ہے تب وہ بات چل رہی ہے کہ یہ جو راوڑ ہے جاتی کے لیے لڑ رہا ہے اس کے آگے کچھ نہیں تو وہ تو انیائے کی راستے پر ہے یہ راکشہ سب انیائے کی راستے پر ہے ہم انیائے کی راستے پر اس لیے ہیں کہ ہم اپنے سوارت کو چھوڑ کر ایودھیا سے یہاں آئے ہیں اور یہاں آنے کے بعد ہم جیتیں گے اس یدھ کو یہ میرا وشواس ہے لیکن اپنا راج قائم نہیں کریں گے یہ پورا راج انہی کو سوپ کر ہم چپ چاپ یہاں سے نکل جائیں گے تو لکشمند کہتے ہیں ارے میں تو یہ سوچ کے بیٹھا تھا کہ یہ پورا کشکندہ کا راج ہمارا ہونے والا ہے یہ جو کشکندہ ہے نا ون کا ایک بڑا چھیتر ہے جس کا راجہ کافی دنوں تک بالی رہا ہے اس کے بالی کے بعد سگریو رہا ہے اور بالی کے پہلے راورڑ وہاں کا راجہ ہے مہنے راورڑ کی چھیتر کا ہے تو وہ کہہ رہا ہے لکشمند میں تو یہ سوچ کے آیا تھا کہ ہم اس راجی کو جیت لیں گے راکشسوں سے مکت کر لیں گے یہ تو ہمارے عیودیہ کا انگ بنے گا تو کہتے ہیں لکشمند تم بھی انیائی کی راستے پر جانا چاہتے ہو تو لکشمند کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بھارت میں تو چکرورتی سمرات وہی ہوتا ہے جو دوسروں کے راجے کو جیت لیتا ہے تو رام کہتے ہیں کہ میں چکرورتیتو کی پریبھاشہ بدلنا چاہتا ہوں اور ایک نئی پریبھاشہ گڑنا چاہتا ہوں اب آپ جرہ دیکھئے اس بات کو رام کے پہلے ان کے ونش میں جتنے بھی مہان راجہ ہوئے رگو ہوئے دلیپ ہوئے عج ہوئے ان سب ہی نے چکرورتیتو کی پریبھاشہ بنائی ہے کیا کہ کسی راج کے لیے اگر وہ لڑے جیت لیا تو راج ان کے عدین آیا راج نے ان کی ماتحتی کی اور اس طرح سے رگو چکرورتی ہوئے عج چکرورتی ہوئے دلیپ چکرورتی ہوئے یہ سب دشرت کے پوروجہ ہیں دشرت کے پتا پتا میں یہ سب ہیں رام کہتے ہیں کہ میں اپنے کل میں چکرورتیتو کی پریبھاشہ بدلنا چاہتا ہوں اور آج سے نئی پریبھاشہ گڑنا چاہتا ہوں کہ ہم راجیوں کو جیتیں گے لیکن اپنے راجی کا انگ نہیں بنائیں گے اسی راج میں سے کسی کو نکال کر اس کو راجہ بنا کر ہم واپس اپنے گھر چلے جائیں تو لکشمن کہہ رہے ہیں کہ بھائیہ ان میں تو حیثیت نہیں ہے راجہ ہونے کی تو کہہ رہے ہیں کہ ہم حیثیت پیدا کریں گے یہ تو ٹھیک ہے کہ ان میں حیثیت نہیں ہے لیکن ہم حیثیت پیدا کریں گے ان کو ٹریننگ دیں گے وچار کی ٹریننگ وچار کا پرسکشن استر شستر کا پرسکشن راجنیتی کا پرسکشن یہ سب ہم دیں گے تو یہ راجبی چلانے کے قابل ہو جائیں گے تو لکشمن پوچھ رہے ہیں کہ پھر یہ کون سا تنتر بنے گا تو رام کہہ رہے ہیں یہ گڑھتنٹر بنے گا یہی پرجاتنٹر بنے گا مجھے اب سمجھ میں آتا ہے کہ پرجاتنٹر کے مول شاید شری رامی ان کے پہلے اس دیش میں پرجاتنٹر کہیں نہیں ہے پرجاتنٹر میں آج جو پریبھاشا چلتی ہے نا لوگوں کا ساشن لوگوں کے لیے لوگوں کے دوارہ اور رام جی نے تو یہی صدقر دیا ون میں گئے ہیں اور چھوٹے چھوٹے راج جو راکشسوں کے کبجے میں ہیں ان کو مکت کرایا ہے سنگھار کیا ہے راور کے سہیوگی راکشسوں کا اور اچھے طریقے سے کیا ہے جڑمول سے ختم کر دیا ہے لیکن کسی بھی راج کو عیودھیا میں نہیں ملایا ہے ہر اسثانیے گونڈ جاتی کے کسی ایک اسثانیے ویقتی کو راجہ بنا دیا بھیل جاتی کے کسی اسثانیے ویقتی کو راجہ بنا دیا کول جاتی کے کسی اسثانیے ویقتی کو راجہ بنا دیا تو گونوں کا راج اسطح پت کرا دیا بھیلوں کا راج اسطح پت کرا دیا کولوں کا راج اسطح پت کرا دیا اور وہ راج ہزاروں سال تک اس دیش میں چلتا آیا ہزاروں سال تک اگر آپ گون جن جاتی کے لوگوں کے بیچ میں جا کر کول جن جاتی کے لوگوں کے بیچ میں جا کر یا بھیل جن جاتی کے لوگوں کے بیچ میں جا کر سمباد کریں تو وہ کہتے ہیں یہ راج تو رام کا دیا ہوا ہے میں پچھلے چار پانچ برشوں میں مدھے اور دکشن بھارت میں رہنے والی یہ جو جنجاتیاں ہیں گونڈ جنجاتی سب سے زیادہ مدھے بھارت میں ہے یہ جو مدھے پردیش کا حصہ ہے تھوڑا مہاراشت کا اور بہت بڑا آندھ پردیش کا یہاں پر گونڈ جنجاتیوں کے لوگ رہتے ہیں کول جنجاتی تھوڑا اس سے نیچے ہے اور بھیل کافی بڑے علاقے میں ان تینوں جنجاتیوں کے پرمکوں کے بیچ میں جا کر کئی کئی دن رہا ہوں اور ان کی رام کتھا سنیے وہ ہر بار رام کتھا کی شروعات ہی کہتے ہیں ہے بھگوان شری رام یہ راج آپ کا دیا ہوا ہے ہم تو آپ کے سیوک ہیں اور جب کم رامائن میں نے پڑھا تو بلکل بات سمجھ میں آئی وہ لکشمن کو کہہ رہے ہیں کہ راج ہم جیتیں گے دیں گے ان کو واپس راجہ انہی کا ہوگا ہمارا کوئی بیکتی یہاں راجہ بن کے نہیں بیٹھے گا تو راکشوسوں سے راوڑوں سے راج چھین کر بیلوں کو کولوں کو اور دوسری جنجاتیوں کو راجہ بناتے چلے جانا یہ رام نے چکرورتت کی نئی پریبھاشہ دی اور اس لیے شاید وہ آدرش اور مریادہ پرشوتم مانے گئے ہمارے یہاں اس کے پہلے کبھی ایسا ہوا نہیں شری رام جی کے پہلے کا جو بھی اتحاس بھارت کا پڑھتا پڑھاتا رہا ہے یا جس کو بھی تھوڑی سمجھ ہے وہ یہ ہے کہ جس بھی راجہ نے دوسرے کو جیت لیا اپنے ماتحت اس نے کر لیا لیکن شری رام کہتے ہیں کہ جیتا اور انہی میں سے کسی کو راجہ بنایا پھر یہ کہانی کا ایک حصہ پورا ہوتا ہے بھگوان شری رام وشوامتر کا یقی اچھے سے سمپن کرا کے واپس نکلنے کو تیاری ہوتی ہے تو وشوامتر کہتے ہیں کہ دیکھو عیشور کی ایک اکشہ اور ہے ابھی ایک تو ہو گئی ون میں یقی سمپن ہو گیا ون کے جو مالک ہیں ان کو ان کا راج مل گیا عیشور کی ایک اکشہ تو پوری ہوئی ابھی دوسری باقی ہے رام پوچھتے ہیں وہ کیا کہ تمہارا ویوہ وہ بھی عیشور کی اکشہ سے ہی نشت ہے تو رام جی پوچھ رہے ہیں وشوامتر سے کہ آپ نے کہاں دیکھا ہے میرے ویوہ کے لیے تو کہتے ہیں میں نے دیکھا ہے اور تہے بھی کر لیا ویوہ تمہارا وہیں ہونا ہے کون ہے کیا ہے تو راجہ جنک کی کہانی ان کو وہ سناتے ہیں کہ ایک راجہ جنک ہے ان کی ایک پتری ہے جس کو انہوں نے اتپن تو نہیں کیا ہے لیکن ان اس کو پتری کی طرح سے پالا ہے تو رام پوچھتے ہیں کہ انہوں نے اتپن نہیں کیا ہے معنی وہ ان کے کل کی نہیں ہے کہ ہاں کل کی نہیں ہے تو کہاں سے ملی تو کہتے ہیں کھیت میں ملی ہے مٹی میں ملی ہے کھیت میں ملی ہے تو اس کے کل کا پتا نہیں ہے کس کل کی ہے کون اس کا اصلی پتا ہے کون اس کی اصلی ماتا ہے پتا نہیں ہے کھاندان کا معلوم نہیں کل کا معلوم نہیں اور تمہارا ویواہ وہیں ہونا ہے تو شری رام کہتے ہیں کہ پتا جی سے پوچھا ہے تو رام جی کو مشوامتر کہہ رہے ہیں کہ پوچھیں نہ پوچھیں یہ تو ہری کی اکشا ہے ہونا تو وہیں ہے تو رام پوچھ رہے ہیں کہ کیا عیشور میرے ہاتھوں کوئی دوسرا بھی ایسا کام کرانا چاہتا ہے تو کہتے ہیں ہاں جس لڑکی کا کل پتا نہیں جس کے ماں باپ کا پتا نہیں جس کا اصلی خاندان کیا ہے اس کا پتا نہیں جب شری رام تم اس سے شادی کرو گے تب اس کو جو پرتشتہ ملے گی تو ایک دوسری مریادہ بنے گی تو شری رام کہتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے آپ کو ایسا ہی لگتا ہے کہ اس میں بھی کوئی مریادہ بن رہی ہے میں سہرش تیار ہوں تو لکشمن کہتے ہیں سوچ لو بھائیہ دوسرا موقع نہیں ملے گا تو وشوامتر مسکراتے ہوئے کہتے ہیں کیوں نہیں ملے گا تمہارے پتا نے تو تین تین شادیاں کی ہیں تم چاہو تو دوسری کر لینا تیسری بھی کر لینا تو شری رام کہتے ہیں ہاں لیکن پتا سے وہ گلتی ہوئی ہے تو وشوامتر کہتے ہیں تم مانتے ہو یہ گلتی ہوئی ہے کہ ہاں یہ گلتی ہوئی ہے تو تم اگر مانتے ہو یہ گلتی ہوئی ہے کہ کھوشلیا ہی تمہاری ماں نہیں ہے کئے کئے بھی ہے سمترہ بھی ہے اور تم یہ بھی مانتے ہو کہ تمہارے پتا نے تین شادیاں کر کے گلتی کی ہے تو پھر یہ کیسے ہے یہ تو دوند ہے تو انہوں نے کہا کہ شادیاں کر لی ہیں تو میں نے ان کو ماں مان لیا ہے لیکن میرا مند کہتا ہے کہ پتا نے یہ گلتی کی ہے تو پھر وشوامتر کہتے ہیں کہ تمہارے پتا نے کوئی گلتی نہیں کی ہے تمہارے جو دادا پر دادا تھے انہوں نے بھی یہی کیا ہے اور رام کا جو ونش ہے جس کو رگو ونش کہتے ہیں رگو ونش کے سبھی راجاؤں نے ایک سے زیادہ شادیاں کی ہیں ارثات سبھی کے پاس ایک سے زیادہ پتنیاں ہیں تب رام کہتے ہیں کہ گردیو میں آپ کے سامنے سنکلب کرتا ہوں کہ میں دوسری مریادہ ایک پتنی ورت کی صد کر کے رہوں گا تو وہ پوچھتے ہیں کیسے کیوں تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے محل میں دیکھا ہے کوشلیا دشرت کی پہلی پتنی ہے جیسے ہی دوسری آئی تو کوشلیا کے پرتی دشرت میں اپیکشا بھاؤ آیا اور تیسری آئی تو کوشلیا اور سمیترا کے پرتی اپیکشا بھاؤ آیا اور کےکئی کے پرتی سمرپڑ بھاؤ آیا اور اسی سمرپڑ بھاؤ کا پرنام ہے کہ ہمارے محل میں بہت کچھ ایسا ہوا جو ہونے لائک نہیں ہے تو دشرت کہتے ہیں رام تم سمیں سے پہلے پریپک کو ہو چکے ہو تو وہ کہتے ہیں کہ گردیو میں پریپک کو ہوا ہوں اتنا مجھے نہیں معلوم لیکن عیشور مجھ سے بہت کچھ کہلواتا ہے مجھے کئی بار معلوم نہیں ہوتا میں کیا کہہ جاتا ہوں تب شری رام کو لکشمن جی کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ بھگوان رام یا شری رام یا میرے بھائی اگر ایک پتنی برت کا سنکلپ لیتے ہیں تو میں آجیون ان کے چرنوں کی وندنا کروں گا آجیون ان کے چرنوں کی وندنا کروں گا اور میں یہ کہوں گا جور جور کر کہ میرے بھائی کے چرن میرے پتا کے چرن سے زیادہ پوتر ہے اور لکشمن کو کہتے ہیں رام ڈاٹتے ہوئے کہ دیکھ دشرت پتا ہے تو لکشمن اتر دے رہے ہیں کہ بھلے وہ میرے پتا ہے لیکن چرطر میں اتنے اونچے نہیں ہیں جتنے آپ ہیں اور لکشمن کہہ رہے ہیں کہ کوئی کتنا بھی مہان راجہ ہو کوئی کتنا ہی مہان سینہ پتی ہو کوئی کتنا ہی مہان کروڑ پتی ہو کوئی کتنا ہی مہان ودوان ہو اگر اس کا چرطر نہیں ہے تو وہ کچھ بھی نہیں ہے تو رام کو وہ کہہ رہے ہیں کہ بھارت کی بھارتی اتا تو چرطر پر جاتی ہے باقی سب چیزیں گوڑ ہو جاتی ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ اگر آپ ایک پتنی ورد کا سنکلپ لے رہے ہیں تو آپ چرطر کی کسی اونچائی کی اسطاپنا کرنے جا رہے ہیں اس لیے آج سے میں آپ کے چرن کی بندنا کرنے کا سنکلپ لیتا ہوں تو وشوامیتر کو کہتے ہیں کہ پتا جی کے پاس سندیش بھیز دیجئے آپ جہاں کہتے ہیں میں ویباہ کرنے کو تیار ہوں وشوامیتر کہتے ہیں ایک بار دیکھ تو لو سیتا کو تو رام کہتے ہیں دیکھنا کیا ہے تیہ ہو گیا ہے نا کہ وہ بینا کسی کل کی ہے اس کا کوئی خاندان نہیں ہے اس کے پتا کا پتا نہیں ماتا کا پتا نہیں جنک نے اس کو پالا ہے لیکن اس کے اصلی ماں باپ کا پتا نہیں ہے میری دھرم پتنی بنے گی بھاریا بنے گی تو سب کچھ اس کا استحتی اسپشت ہو جائے گی میں مانتا ہوں کہ سماج کے لئے کوئی آدھرش ہی بنے گا تو وشوامیتر کہتے ہیں تمہارے پتا کو اگر سوچنا ملے گی تو یہ ویباہ نہیں ہونے دیں گے کیوں تو کہتے ہیں جنک سے ان کی پورانی دشمنی ہے اور آپ جانتے ہیں دشرت اور جنک میں دشمنی ہے اور ایک دن کی نہیں ہے کئی پیڑیوں کی ہے تو رام کہتے ہیں تب تو اور اچھا ہے یہ دشمنی کا ادھیائی ہی ختم ہو جائے گا دوستی شروع ہو جائے گا تو کہہ رہے ہیں تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے دشمنی ختم کر لینی چاہیے تو کہتے ہیں راوڑ کا سنگھار کرنا ہے تو راجہ جنک بھی چاہیے دشرت بھی چاہیے اور باقی سب چاہیے اور راوڑ کا اکیلے کا سنگھار نہیں کرنا ہے اس کی پرشاشنک بیوستہ اس کی راجنیتی کا سنگھار کرنا ہے کیونکہ وہ سوارت آدھاریت ہے ہمیں پرمارت آدھاریت راجنیت کی ستھاپنا کرنے ہیں تو شریف بشوامیتر کہتے ہیں چلو بھائی اب جیسی تمہاری اکشا تمہارے پتا کو بنا بتائے چلتے ہیں اب پہنچ جاتے ہیں راجہ جنک کے دربار میں راجہ جنک نے کہا ہے کہ بھائی میری پتری کا بیوہاد میں تہ نہیں کروں گا میری پتری تہ کریں اور کیوں کرے گی کیونکہ وہ سویم برا ہے اپنے ور کو سویم چنے گی کیوں چنے گی تو راجہ جنک کہتے ہیں کہ اس میں بہت سارے صدگن ہیں اور انہی صدگنوں کے آدھار پر میں کہتا ہوں کہ وہ سویم برا ہے میں تہ نہیں کروں گا تو ٹھیک ہے راجہ جنک کو کہتے ہیں وشوامیتر کہ آپ تہ کر لو آپ کی پتری کو پوچھ لو تو وہ جو دھنوش کی کہانی ہے وہ سیتا جی کی کہانی ہے کمبرامائن میں سیتا جی نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے یہ جو بڑا دھنوش رکھا ہے جو توڑ دے میں تہ کر لوں گے تو بڑے بڑے راجہ مہاراج آئے ہیں کوئی توڑ پایا نہیں ہے اور رام جی نے جا کے اس کو توڑ دیا ہے تو سیتا جی نے ان کو اپنا پتی مان لیا ہے اب وہ سیتا جی کو لے کے گھر واپس آتے ہیں تو دشرت بہت پریشان ہو جاتے ہیں کہ بینا مجھے بتائے اس طرح سے ویوا ہوا ہے تو رام کہتے ہیں جو کچھ ہوا ہے عیشور کی اکشا سے ہوا ہے اس میں نہ آپ کی چلے گی نہ میری چلے گی ابھی جو عیشور کی اکشا ہے وہی کرنا ہے اور پھر تھوڑے دن ان کا سمیں بیٹھتا ہے اور اس کے بعد اچانک سے وہ گھٹنا گھٹت ہوتی ہے کہ کئے کئی دشرت سے کہتی ہے کہ اب مجھے وہ ور مانگنے کا سمیں آیا جو کبھی آپ نے تائے کیا تھا میرا پتر گدی کا دکاری بنے یہ میری عبیش اکشا ہے اب آپ اس کے لئے رام کو ون بھیجو اور میرے دشرت وہ بھرت کو گدی دلاؤ تو دشرت تو پریشان ہوتے ہیں لیکن رام کو جب پتا چلتا ہے تو سہرش سویکار کرتے ہیں اور وہ پھر دشرت سے کہتے ہیں کہ اس میں بھی اشور کی کوئی اکشا ہے مانے ہر بار رام جی اشور کے پرتی اپنی بھکتی ایسے دکھاتے ہیں آستھا وانگکتی کیسا ہوتا ہے جو ہر چیز میں اشور کی اکشا کو دیکھ لیتا ہے لکشمن کو بہت گلت لگتا ہے لکشمن ودروہ کرنے کے لئے تیار ہے اپنے باپ کے خلاف بگاوت کرنے کے لئے تیار ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے آپ کا ادھکار ہے آپ سب سے بڑے ہیں گدی پر آپ کو ہی بیٹھنا ہے راجعہ آپ کو چلانا ہے نیتیاں آپ کو آتی ہیں نیائے ان نیائے آپ سمجھتے ہیں بھرت کو تو کچھ سمجھ بھی نہیں ہے وہ جندگی پر ننیال میں رہا ہے سکھوں ہی سکھوں میں پلا ہے اس نے دکھ کبھی دیکھا نہیں ہے آپ نے تو دکھ کا بھی انبھاک کیا ہے میں نے تھوڑا کیا ہے آپ نے زیادہ کیا اس لئے راجعہ بننے کے ادھکاری تو آپ ہی ہیں تو رام کہتے ہیں نہیں ابھی راجعہ بن کر اگر میں یہاں بیٹھ گیا تو اس سے بھی بڑے کچھ کام ہونے والے ہیں وہ نہیں ہونے اس لئے ونگمن تو جانا ہے تو ونگمن جانے کا تیہ ہوتا ہے اور پھر ان کے ساتھ ان کی بھاریا دھرم پت میں سیتا اور پھر لکشمن بھی جاتے ہیں اور وہی کہانی پھر دھوڑا ہی جاتی ہے راجعہ دشرت کہہ رہے ہیں کہ تم بن جا رہے ہو تو داس داسیوں کو لے کے جاؤ رام کہتے ہیں نہیں تم بن جا رہے ہو تو گھوڑے ہاتھی لے کے جاؤ نہیں تم بن جا رہے ہو تو دھن سمپتی لے کے جاؤ نہیں تم بن جا رہے ہو تو عشتس عشتر لے کے جاؤ نہیں میں جہاں جاؤں گا وہیں سینا بناوں گا وہیں کے سنسادنوں سے رہوں گا مجھے ایک سادھرن ویقتی کا جیون بیتانا ہے اور میں جب سادھرن ویقتیوں کے بیچ میں سادھرن بن کر رہوں گا تو ان میں جادہ پریرنہ پیدا ہوگی اور شاید وہ اپنا لکش حاصل کر سکے گی ایک راجہ کی حیثیت سے جاؤں گا تو میرے اور ان کے بیچ میں دوری رہے گی یہ دوری اگر پٹ نہیں پائی تو جو حاصل کرنا ہے وہ ملے گا اور چودہ ورش کا جو ان کا بنواس ہے وہ سب آپ جانتے ہیں جگہ جگہ جانا کند مول کھانا وہیں کٹیاں بنا کے رہنا وہیں کے سنسادنوں سے جیون چلانا سکھ میں رہنا دکھ میں رہنا الگ الگ طریقے سے جیون بتاتے ہوئے راکشسوں کا سنگھار کرتے ہوئے اور جن جاتیوں کا راجہ استحاپت کراتے ہوئے وہ انت میں پہنچتے ہیں جب ان کی پتنی کا اپرن ہوتا ہے راور اٹھا کے لے جاتا ہے پھر یدھ کا ناد ہوتا ہے اور یدھ ہوتا ہے یدھ میں رام بجائی ہوتے ہیں راور ہارتا ہے راور ہارتا ہے تو اس کے بعد بیویشن کو راجہ بناتے ہیں تو بیویشن خود حیران ہے کہ یہ مجھے راجہ بنا رہے ہیں وہ اب تک سوچ کے بیٹھا تھا کہ رام راجہ بنیں گے تو رام کہہ رہے ہیں کہ میری آج تک کی پرمپرہ نہیں ہے جس راجہ کو جیتا وہاں میں راجہ بنا یہ ہوا نہیں میں نے اسی راجہ کے ناغرکوں کو راجہ بنایا تب بیویشن پوچھ لیتے ہیں مجھے ایک جگیا سا ہے کیا ہے کہ آپ نے والی کا سنگھار کیا تھا اور سگریو کو راجہ بنایا تھا آپ کے یہاں انیائے تو نہیں ہیں ادھرم بھی نہیں ہیں تو یہ والی کا بد نیائے تھا تو رام پوچھ رہے ہیں اتنے دن بعد کیوں پوچھ رہے ہو تو ابھی تو سب کہانی ختم ہو گئی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک ہمت نہیں پڑی پوچھنے کی کیوں نہیں پڑی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ سگریو آپ کا صحیح ہوگی ہے اور اس کے سامنے میں یہ پوچھوں تو مشکل ہو جائے گی ہو سکتا ہے آپ کے اور سگریو کے بیچ میں منوید ہو جائیں ہمارا لک شراور کو ختم کرنا تھا وہ آپ کو پہلے پورا کرنا تھا اب پرشن پوچھ رہا ہو تو رام کہتے ہیں کہ دیکھو بالی ادھرمی ہی تھا دھرمی نہیں تھا کیسے ادھرمی تھا تب وہ سگریو کو کہتے ہیں کہ کہانی سناو بالی کیا 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 تھا اس نے تمہارے ساتھ تو سگریو کہتا ہے کہ میں اور بالی دونوں سا کے بھائی تھے اور بالی ہر سمیں میرا اپمان کرتا تھا بار بار میری پتنی کا اپمان کرتا تھا میرا اور میری پتنی کا اپمان کرنا اتنا ہی نہیں راج کے بدوانوں کی پتنیوں کا اور پتیوں کا بھی حق مان کرتا رہتا تھا راور کے جیسا بننے کی کوشش کرتا رہتا تھا جیسا شوشن راور کرتا ہے ویسا ہی اس کے مند میں تھا یہ سب کہانی جب وہ سنتے ہیں سگریو کے موں سے تب ریویشن سمجھتے ہیں ہاں بات تو آپ کی صحیح وہ ادھرمی ہی تھا تو رام نے کہا کہ میں نے اس کو مارنے کا سنکلپ کیا تھا لیکن بالی کے لیے نہیں سگریو کے لیے اگر سگریو کو راجہ بنانا ہے تو بالی کو ہٹانا بہت آوشک تھا اور بالی کو نہیں ہٹاتا تو وہ سگریو کو مار ڈالتا اور سگریو اگر مر جاتا تو ہنومان کی رہنے کا اسطحان نہیں رہتا کشکندہ میں اور ہنومان تو بھگوان کے بھیجے ہوئے کوئی دوتھ ہیں جن کے ہاتھوں کوئی بڑے کام اس دیش میں ہونے والے ہیں اس لیے ان کا بچنا بہت ضروری تھا آپ کو معلوم ہے کشکندہ راجی کا جو مالک تھا بالی اس نے اعلان کر دیا نہ سگریو کو نہ ہنومان کو نہ نل اور نیل کو تو رام کہتے ہیں یہ نل نیل بھی بھگوان کے بھیجے ہوئے ہیں ان کے ہاتھوں کوئی بشش کام ہونا تھا آپ جانتے ہیں بالی کے ہاتھوں اگر یہ مارے گئے ہوتے تو بھارت میں بہت سارا اتحاس لکھنے سے بھارت بنچت ہو گیا ہوتا ہنومان کے بارے میں اگر یہ ہم کبھی کلپ نہ کریں کہ بالی نے ان کو مروا دیا ہوتا تو ہنومان کا جو سب سے بڑا ہمارے دیش کے اور لوگوں کے سامنے چرد رہتا ہے وہ یہ کہ وہ بھارت کے ناغرکوں کو بھارت کی جڑی بوٹیوں سے پرچت کرانے والے آدھی ویعتیں کیونکہ معلوم ہی نہیں تھا بھگوان شریرام کو کہ لکشمن کو اچھے تاوستہ آئی ہے مورچہ ہوئی ہے تو کون سی جڑی بوٹی لگے گی ویعت ششین تھے انہوں نے ہنومان جی کو سمجھایا کہ وہاں وہاں جاؤ وہاں سے کچھ لیاو تو انہوں نے کہا ہو سکتا ایک دو جڑی بوٹی سے کام نہ چلے تو پورا پروتی اٹھا کے لائے اور ان جڑی بوٹیوں کا پرچت شریرام کو کرایا لکشمن کو کرایا اور پوری سینہ کو کرایا تو رام کہتے ہیں کہ یہ کام بنچت ہو جاتا نل نیل کا پوچھا تو انہوں نے کہا یہ نل نیل تو عدبوت ہیں دونوں کیا کیا ہے نل نیل نے رام کے ساتھ رہ کے نل نیل نے سب سے بڑا کام کیا ہے کہ رام کی سینہ کو راوڑ کے راجے میں پہنچانے کے لئے پل بنایا ہے اب تک تو ہم سب یہ مانتے تھے کہ یہ رام چندر جی کی سینہ جو راوڑ کے راجے میں پہنچی اس کے لئے کوئی پل بنا تو بنا ہوگا ہمارے دماغ میں نہیں بیٹھتا تھا کلپنا نہیں آتی تھی لیکن اب امریکہ کی سب سے بڑی ویگیانک سنستہ ناسا میں اس پل کے چتر نکال کر جب سب کو دکھائے اور اس کی کاربن ڈیٹنگ ہوئی تو پتہ چلا کہ وہ پل پانچ لاکھ تیرے ہزار اور کچھ سو ورش پرانہ ہے اور بھگوان شری رام کا راوڑ سید بھی اتنا ہی پرانہ ہے تو صدح ہو گیا کہ یہ پل ان کے سمعے میں بنا ہے اور شری رام بیویشن کو کہہ رہے ہیں کہ دیکھو مجھے نہیں آتا پل کیسے بنایا جاتا ہے یہ نل نیل دونوں جانتے ہیں میں نے آج کی بھاشا میں کہوں تو نل اور نیل دونوں کنسٹرکشن کے بہت بڑے انجینئر جو پل بنایا اور پل بھی کیسا بنایا پتھروں کا پل سمدر کے بیچ میں کبھی کلپنا کام نہ کرے کسی کی ایسا اب سمدر میں پتھروں کو ڈبونا تو ناؤ پہ پتھروں کو رکھنا اور ناؤ میں کسی تیر کو مار کے اس کو ڈبو دینا یہ کام وہ کر رہے ہیں بھگوان شری رام کے ساتھ تو پتھروں کو ڈبوتے 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 پھر ایک اونچائی تک لائے ہیں پھر کنسٹرکشن ہوا ہے اور اس پل کا کنسٹرکشن پتھر اور پتھر کو جوڑنے والے چونے کے ساتھ اتنا مجبوط بن گیا ہے کہ آج تک وہ سرکشت ہے پانچ لاکھ تیرے ہزار سال پرانا پل سرکشت ہے جو کبھی بھارت میں نل نیل نے بھگوان شری رام کے لیے بنایا اور اب امریکہ کے ویگیانک مانتے ہیں کہ ہاں بھارت کا سائنس اور ٹیکنالوجی کوئی بہت اونچی چیز رہی ہوگے نہیں تو کیسے سمبغ ہے پتھروں سے سمدر کے بیچ میں پل بنانا ندی پہ پل بنانا تو سمجھ میں آتا ہے کیونکہ ندی کی گہرائی نشچت ہوتی ہے سمدر کی گہرائی ہی نشچت نہیں ہے کبھی کہاں پر سو کلومیٹر گہرہ ہو سکتا ہے کبھی کہاں پر چالیس کلومیٹر کبھی کہاں پر دو سو کلومیٹر گہرہ ہو سکتا اتنے گہرے سمدر میں پل باندیا اور وہ پل کے فوٹوگرائفز میں نے دیکھے میرے پاس میرے کمپیوٹر میں وہ پڑے ہوئے ہیں بہت اچھے سے فیڈ کیے ہوئے ہیں کبھی موقع ملا تو LCD پروجیکٹر کی مدد سے آپ کو دکھاؤں گا کہ کیسے ایک پتھر کو دوسرے سے جوڑا گیا اس کے اندر کے جو چتر نکالے ہیں نا پل کے پتھروں کو ایک دوسرے سے جوڑا ہے بیچ میں چونہ لگا کے لیکن پتھر کھسک نہ جائیں تو لوہے کی کیل لگی ہوئی ہیں دونوں طرف جوڑ لے گی یہ ویڈیان اس سمیں تھا ہمارے دیش اور پل کو اوپر سے جب دیکھتے ہیں نا سیٹلائٹ سے اس کے سارے پکچر نکالے گئے ہیں شاید دینک بھاسکر اکوار میں چھپ بھی چکے ہیں کوئی مجھے کل بتا رہا تھا میرے پاس تو اس کے اوریزنل فوٹوگریفز ہیں تو وہ فوٹوگریفز جب اوپر سے ہم دیکھتے ہیں نا تو پل صاف دکھائی دیتا ہے کہ وہ ایسے زیٹ شیپ میں بنا ہوا ہے سٹریٹ لائن نہیں ہے ایک ریکھی ہے ریکھا میں پل نہیں ہے ایسے ہے پھر ایسے ہے پھر ایسے ہے پھر ایسے ہے بہت دن میں سوچتا رہا کہ ایسا پل نل نیل نے کیسے بنایا اور کیوں بنایا جیسے آج کل ڈیم بناتے ہیں نا ڈیم ایک طرح کا پل ہوتا ہے تو سیدھی لائن میں بنا دیا تو شاید بھارت کی تقنیقی نہیں ہے کہ سیدھی لائن میں پل بنایا جائے یہ یوروپ کی ٹیکنالوجی ہے کہ وہاں پل بنانے کا کام جو شروع ہوا ہے یوروپ میں اٹھاروی شتاب دی سے وہ سیدھی ریکھا میں ہے بھارت میں شاید ہو نہیں سکتا سمدر میں تو بالکل اسمبب ہے کیونکہ ایک ریکھی اپل اگر ہوگا لینئر ہوگا ایک ہی لائن میں ہوگا تو اس پر پانی کا دباؤ سب سے زیادہ پڑے گا کیونکہ سمتل چیز ہوتی ہے نا تو اس پر دباؤ زیادہ ہوتا ہے پانی کا دباؤ زیادہ آئے گا تو ٹوٹ جائے گا تو پانچ لاکھ تیرے ہزار سال تھوڑی ٹک پائے گا تو نل نیل کی عقل دیکھو کہ جو دباؤ پانی کا پڑے اس کو ایک دوسرے پر ڈسٹریبیوٹ کر دو ایک ہی اسطان پر پورا دباؤ نہ پڑے اس لیے اس کو زیڈ شیپ دے دیا اور آج کے زمانے کے جو ہائیڈرولکس کے بڑے ویگیانے تھے جو جلویگیان کے بڑے ویگیانے تھے ان سے میں کہتا ہوں کہ جرہ اس ڈیزائن کی کلپنا کرو تو وہ ایک ہی شبن کہتے ہیں عد بھد وہ یہ کہتے ہیں کہ پانچ لاکھ تیرے ہزار سال پہلے کوئی دو ویقتی ایسے ہوئے جن کو یہ کلپنا تھی اس کا مانے کوئی بہت بڑے ویگیانک رہے ہوں گے تب ہی یہ ہو سکتا ہے سادھران لوگوں کے دماغ میں یہ کلپنا نہیں آسکتی کہ پانی کے پریشر کو برابر ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے اور اس میں شیپ زیڈ کا دینا ہے تاکہ وہ زیادہ دن سرکشت رہے پہلے جب ہم چرچہ کرتے تھے ہمارے کچھ آدھنک پڑھے لکھے مطروں کے ساتھ تو وہ یہ کہتے تھے کہ بھارت بہت مہان تھا سنا ہے لیکن اس کی مہانتہ کیا تھی وہ اب دکھائی دیتی ہے یہ مہانتہ تھا پانچ لاکھ تیرے ہزار سال پہلے اس طرح کے پل کا ڈیزائن کر دینا اور وہ اتنے سال تک لگاتا اس کے بیچ میں کہیں کریک بھی نہیں ہے جو سیٹلائٹ نے فوٹو نکالے ہیں نا ایمیز کہیں بھی کریک نہیں ہے اب وہ تو بھلا ہو ہمارے دکھشن بھارت کی وہ جیل علیتہ کا جس نے ابھی جت پکڑ لی تھی کہ اس پل کو توڑ ہی دینا ہے کیونکہ یہ چننہی کے راستے آنے والے بڑے جہاجوں کو رکاوٹ پیدا کرتا ہے اس کے خلاف ایک بڑا احیان چلا اچھا ہوا جیل علیتہ اپنے پت سے نکل گئی تو وہ پل بچ گیا نہیں تو وہ توڑنے کی تیاری میں تھی تو نیتا کیسے ہیں ہمارے اس سے اندازہ لگا لو اور رام کے جمعانے میں کتنی محنت سے بنا ہوگا اس کا اندازہ لگا لو اس طرح کی کوالٹی اس سمیں کے کام میں اور پھر اب سمجھ میں آتا ہے کہ اگر یہ پل سکتے تھا تو سب کچھ سکتے رہا ہوگا اب تک ہمارے دیش میں کچھ ایسے اتحاس کار ہوئے ہیں جو وامپنتی مانتے ہیں اپنے کو لیفٹسٹ مانتے ہیں وہ مانتے ہی نہیں ہیں کہ بھگوان رام کی کہانی کوئی سکتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں یہ ہائپوثیس ہے ہائپوثیسس مانے کلپنا میں گڑی گئی ہے ہاں ابھی بھی وہ یہی مانتے ہیں کہ کالپنی اور ابھی یہ جو پل کا ہو جانا اور اس کے سمیں کا وہی نکل کے آنا جو رام کا سمیں ہے اب یہ صد کر دیتا ہے کہ یہ سکتے ہیں اس میں کالپنی تھا کچھ نہیں اور اگر اسی وشہ پر آگے ہم کھوج کریں تو بہت کچھ ایسا نکل آئے گا کیونکہ ویگیانکوں نے اب یہ مانا ہے کہ یہ پل نیچے جو گیا ہے اس کے ساتھ پوری سب بھیتہ نیچے گئی ہوگی سب کچھ نیچے چلا جاتا ہے کی نہیں ہو سکتا ہے بھگوان شری رام کے جانے کے بعد اور آج تک بیسیوں پچاسیوں سنامی آئے ہو اور یہ نیچے جاتا گیا جاتا گیا جاتا گیا اور آج چالیس پچاس کلومیٹر نیچے استھر ہو گیا اور وہ پل اکیلا ہی نہیں گیا ہوگا ہو سکتا ہے لنکہ چلی گئی ہو اس کے ساتھ پوری کی پوری نیچے دوارکہ کے بارے میں تو بھگیانکوں نے صد ہی کر دیا ہے کہ جی پوری دوارکہ تو چلی گئی تھی جو ابھی بھی ملتی ہے سمدر کے نیچے تو ہو سکتا ہے لنکہ بھی چلی گئی ہو کیونکہ سنامی آنے کے پہلے تو میری بھی کلپنا کام نہیں کرتی تھی یہ نیچے گئی کیسے ہوگی لیکن جو سنامی میں میں نے میری آنکھوں سے دیکھا ہے بیس بیس منجل بلڈنگ نیچے چلی گئی تو یہ بھی چلا گیا ہوگا اور پتہ نہیں پچھلے اتنے لاکھ ورشوں میں کتنے بار سنامی آئی ہے کوئی کیلکولیشن نہیں ہے تو اس میں گیا ہوگا اب اس ڈوبی ہوئی سبیتہ پر کوئی کام کرے کچھ کروڑوں روپے کے بجٹ اس پر نکلیں تو اور بھی بہت کچھ نکل آئے گا کیونکہ یہ پل اکیلے میں نہیں ہے اس پل کی کئی وششتہ ہیں نل اور نیل کو رام پوچھ رہے ہیں کم رامائن میں کہ تم نے پل نرمان کی جو ڈیزائن بنائی ہے جرہاں مجھے دکھاؤ تو نل نیل کہتے ہیں کہ ڈیزائن ہم نے جو بنائی ہے وہ ہم آپ کو جرور اسپشٹ کریں گے کہ یہ کیا ڈیزائن ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس پر سے اپنی سینہ تو جائے گی دشمن کی سینہ اس پر سے ادھر نہیں آ پائے گی ایسا ڈیزائن ہم نے بنایا اپنی سینہ تو جائے گی دشمن کی سینہ ادھر نہیں آ پائے گی تو رام پوچھتے ہیں اس میں کیا ایسی خاص بات ہے دشمن کی سینہ نہیں آ پائے گی ہماری چلی جائے گی تو کہتے ہیں اپنی سینہ میں جیادہ تر بندر ہے اور بندر وجن میں بہت ہلکے ہوتے ہیں اور ان کے شریر کا سارا وجن پیروں پہ نہیں آتا ہے چار پیروں پہ آتا ہے وہ ڈسٹریبیوٹ ہو جاتا ہے اس لیے ان کا جانا تو آسان ہے اور راور کی سینہ میں سب دو پائے ہیں ہماری سینہ میں سب چار پائے ہیں تو یہ جو چار پائے ہیں ان کا چلا جانا بہت آسان ہے یہ دو پائے اگر آئے تو یہ پلڈوبو دے گا ان کو یہ پکا ہے ہم نے ایسی ڈیزائن کیے اتنا مایکرو لیول کا کیلکولیشن کر کے ڈیزائن کیے میں انجنیرنگ کا ودیارتی ہوں اس لیے اس بات کو سمجھ سکتا ہوں کہ چار پائےوں کا جو وزن ہوتا ہے وہ جب ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے اور دو پائےوں کا جو وزن ہوتا ہے جب ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے تو دھرتی پر بھار دو پائے کا زیادہ ہوتا ہے چار پائے کا بہت کم ہوتا ہے اور بندر دنیا میں عدود چار پائے ہے جس کا وزن سب سے کم پڑتا ہے بندر کے علاوہ جتنے چار پائے ہیں جیسے شیر ہے چیتا ہے ببر شیر ہے بھالو ہے ان کا وجن بہت بہت ہے کئی گناہ زیادہ ہے تو آپ کہیں گے بندر کا سائز بھی تو کم ہے بندر کے سائز کے جتنے چار پائے ہیں ان کا بھی وجن دھرتی پہ بہت پڑتا ہے بندر اکیلے کا نہیں پڑتا کیوں کیونکہ وہ پورا پنجہ کبھی رکھتا ہی نہیں ہے انگلیوں کی پوروں سے جمپ لگاتا ہے کہیں سے کودے گا انگلیاں ٹکائے گا پورا پنجہ نہیں رکھتا ایسے ٹکائے گا پھر ترن جمپ کر دے گا اور اس میں لگاتار چھمتا ہے جمپ کرتے رہے کی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری سینہ میں تو یہ بندر بانر زیادہ ہیں آپ چنتہ مت کرو یہ پار جائیں گے لیکن ادھر سے وہ آئے ڈوب جائیں گے ایسی ریزائن ہم نے تیار کیا پھر پوچھ رہے ہیں دوسری وشیشتہ بتاؤ اس کی تو دوسری وشیشتہ یہ ہے کہ اگر یہ پل بنے گا تو جب تک آپ نہیں کہیں گے تب تک یہ ٹوٹے گا نہیں تو کہہ رہے ہیں میرے کہنے سے مطلب انہوں نے کہا آپ کے جو وان ہے نا ان میں ایک ہی وان ایسا ہے جو اس کو توڑنے کی شکتی رکھتا باقی یہ کسی سے ٹوٹنے والا نہیں وہ جب تک آپ نہیں چلائیں گے یہ ٹوٹنے والا نہیں تو پوچھ رہے ہیں کیوں تو انہوں نے کہا ہم نے جو کیمیکل لگایا ہے اس میں وہ یہ کیلکولیشن کر کے لگایا ہے کہ اس کا ریاکشن رام کے وان سے ہی ہو باقی کسی بان سے نہ ہو تو کھوچ کر ایسا کیمیکل لائے اور آپ جانتے ہیں کہ بان کے سامنے جو تیر کی نوک ہوتی ہے اس میں کیمیکل لگا کے ہی چلائے جاتے ہیں تو ان کو معلوم ہے نل لیل کو کہ رام کے بان میں کس طرح کے کیمیکل ہیں تو پل میں کون سے کیمیکل استعمال کرنے ہیں کون سے نہیں کرنے ہیں کس کو چھوڑ دینا ہے کس کو رکھ لینا ہے اس کیلکولیشن سے پل ہے پھر وہ کہتے ہیں کہ ہاں ہم اس پل سے جائیں گے اور واپس جب آئیں گے تو یہ کتنے دن ٹکنے والا ہے تو انہوں نے کہا جب تک آپ چاہیں تب تک آپ اگر چاہیں گے تو ہم لوٹتے ہی اس کو ناش کر دیں گے آپ چاہیں گے تو تھوڑے دن ٹکے گا آپ بیویشن کو بول کے جاؤ اور وہ بان اس کو دیکھے جاؤ جب اس کو من آئے وہ چلا دے وہ ٹوٹ جائے گا اس طرح کی وششتاؤں والا پل بنا کر وہ گئے ہیں لنکا میں اور مار کر راوڑ کو لوٹے ہیں لوٹنے کے بعد بیویشن کو کئی بات کہہ کے جا رہے ہیں ان میں سے ایک ہے کہ یہ تمہاری اکشا ہے اس کو چاہو تو رکھو چاہو توڑ دینا بان میرا یہ ہے جب چاہو تو اس کو میرا اسمرن کر کے چھوڑ دینا اب اس سے بڑی مہتو کی بات رام جیر جو لکشمن کو بیویشن کو کہہ رہے ہیں راجہ بنا دیا اس کو اس کو گدی سونپ دیا اب ودا لے رہے ہیں تو بیویشن پوچھ رہا ہے کہ اس کو چلاوں کیسے راجی کو یہ تو سکھا دو مجھے یہ تو بتا دو تو بھگوان رام ایک ہی بات کہتے ہیں کہ دیکھو ابھی میں نے سکتہ کا ہستان کرن کروایا ہے پرساشن بیوستہ وہی ہے جو راور کے جمانے کی تھی تو جب تک تمہیں اس پوری پرساشنک بیوستہ کو نہیں بدلو گے تمہارے راجی کی کسی سمسیا کا سماندھان نہیں ہوگا ٹرانسفر آف پاور ہوا ہے راور کی سکتہ بیویشن کو ملی ہے لیکن راور کا راج ویسے کا ویسا ہی ہے اس کے منتری اس کے مہا منتری اس کے اماد اس کے مہا اماد اس کے کھجانچی اس کے عدکاری اس کی سینہ اس کا سینہ پتی یہ سب ویسے کے ویسے ہی ہیں اگر تم چاہو تو ان کو بدلو تو تمہارے راجی کی سمسیاں حل ہوں گی جو تم نے ان پرساشنک بیوستہوں کو نہیں بدلا تو ایک بھی سمسیا کا سماندھان نہیں ہوگا اور میں یہ کہہ سکتا ہوں کی سمسیاں بڑھیں گی تو وہ پوچھ رہا ہے کہ یہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں تو انہوں نے کہا دیکھو راور نے اپنا راج جس تھاپت کیا اس کے آدھار پر ادھرم کو دھرم بنایا اور جتنے آدھار میں قائدے قانون تھے وہ سبھی دھرم کے لوادے میں اڑا کر اس نے اس تھاپت کرا دیا اب یہی قائدے قانون اگر چلیں گے تو تمہارے پاس ستہ آنے کا بھی لاب نہیں ملے گا پرجا کو تم مجھا کر سکتے ہو پرجا ویسے ہی دکھی رہے گی تم تہے کرو تمہیں پرجا کا راجہ ہونا ہے یا گدی کا راجہ ہونا ہے تو بی بی شن کہہ رہا ہے کہ میں تو پرجا کا راجہ ہونا چاہتا ہوں تو رام ان کو کہہ رہا ہے کہ سب سے پہلا کام کرو کہ راور کے بنائے ہوئے قائدے قانون اور نیم سب ختم کرو جلا دو ان کو نئے نیم قائدے بناو اور ایسے نیم قائدے بناو جو سناتن ستے پر آدھارت ہوں ایسا ستے نہیں جو آج ہے اور کل بدل جائے ایسا ستے جو ہزاروں سال پہلے تھا ہزاروں سال رہے اور رام کہتے ہیں کہ کسی بھی راج کی ستہ کا ہستانترن ماتر ہو اور راج کی ویبستہ نہ بدلے تو اس دیش کی اس راج کی کوئی سمسیاں کا سمادھان نہیں ہوتا اب بھارت کی سمسیاں کو میں یہی دیکھتا ہوں اب شریرام جی کی ہی بات کریں پندر اغسط انیس سو سہتالیس کو اس بھارت میں بھی ستہ کا ہی ہستانترن ہوا اتنا ہی تو ہوا کہ ماؤنٹ بیٹن کے ہاتھ میں سے ستہ ہمارے دیش کے پہلے پردان منتری پندے جوارلال نہرو کے ہاتھ میں آئی باقی کیا بدلہ انگری جو نے بھارت کا لوٹ مار کرنے کے لیے چونتیس ہزار سات سو پہتیس قانون بنائے وہ سب کے سب بھارت کی آجادی کے بعد بھی چل رہے ہیں تو شری رام جی کے شبدوں کے انسار بھارت کی کسی سمسیا کا سمادان نہیں ہوگا کیونکہ ویوستہ وہی ہے جو راوڑ کے سمیں تھی راوڑ کا سمیں مانے انگریجوں کا راج وہ راوڑ کا ہی راجی تھا ایک بھی کانون نہیں بدلا انگریج مانے راوڑ راوڑ مانے انگریج میں ابھی بلکل اس پشت کہہ رہا ہوں راوڑ اور انگریجوں میں کوئی انتر نہیں تھا تو راوڑوں نے یا انگریجوں نے جو کانون بنائے سی آر پی سی آئی پی سی سی پی سی وہ سب کے سب ویسے کے ویسے ہی انگریجوں نے کانون بنایا انڈین پولیس ایکٹ وہ ویسے کا ویسے ہی انگریجوں نے کانون بنایا انڈین سیویل سرویس ایکٹ وہ ویسے کا ویسے ہی لینڈ ریونیو ایکٹ وہ ویسے کا ویسے ہی لینڈ ایکیوزیشن ایکٹ وہ ویسے کا ویسے ہی انڈین سٹیزنشپ ایکٹ ویسے کا ویسا ہی تو انگریجوں کے بنائے گئے چونتیس ہزار سات سو پہتیس قانون کیندر اسطر پر اور انگریجوں کے بنائے ہوئے راج اسطر کے ہزاروں ہزاروں قانون وہ سب کے سب ویسے ہی چل رہے ہیں اس لیے بھارت کی کوئی بھی سمسیہ کا سمادان آجادی ملنے کے ساٹھ سال بات بھی نہیں ہو رہا ہے گریبی آجادی کے سال میں جتنی تھی اس سے بڑھی ہے کم نہیں ہوئی انیس سو سیتالیس میں ہم آزاد ہوئے اب سن دو ہزار چھے میں چالیس کروڑ لوگ گریبی کی ریخا کے نیچے ہیں اب آپ کہو گے جی جنسنکھیا بڑھ گئی جنسنکھیا تو بہت تھوڑی بڑھی انیس سو سیتالیس میں ہم چونتیس کروڑ تھے اب ہم ایک سو آٹھ کروڑ ہو گئے جنسنکھیا ساڑھے تین گونی بڑھی ہے گریبی دس گونی بڑھی ہے آجادی کے سال میں ہمارے دیش میں بیروجگاروں کی سنکھیا دو کروڑ تھی اب دو ہزار چھے میں بیس کروڑ ہوئی ہے تو بیروجگاری بھی بڑھی ہے گریبی بھی بڑھی ہے آجادی کے سال میں جتنا برشتا چار تھا اس سے ہزاروں گناہ زیادہ برشتا چار ابھی بڑا ہے یہ ہم سب مانتے ہیں آجادی کے سال میں جتنی مہنگائی تھی اس سے ہزاروں گناہ زیادہ مہنگائی ابھی بڑھی ہے آجادی کے سال کے کچھ آنکڑے بتاتا ہوں آجادی کے سال میں ایک روپے میں پچاس کلو گہوں ملتا تھا آج پچاس کلو گہوں تین سو روپے میں ملے گا یا ساڑھے تین سو روپے میں آجادی کے سال میں ایک روپے میں دو کلو شد گائے کا گھی ملتا تھا آج دو کلو شد گائے کا گھی ڈھونڈنے جاؤ تو سات اٹھ سو روپے سے نیچے نہیں ملے گا ملاوت والا چار سو روپے میں مل جائے گا آجادی کے سال میں کسی کے گھر میں دو چار روپیہ اکٹھا ہو جائے تو سونا خرید لیتے تھے ابھی دس گرام سونا خریدنے کے لیے کم سے کم دس ہزار روپیہ ہو تب کلپنا ہو سکتی ہے آجادی کے سال میں کسی سرکاری کرمچاری کی پگار بیس روپیہ ہوتی تھی نا تو دس بارے روپیہ میں گھر کا خرچ چلتا تھا مہینے کا آٹھ روپیہ بچا لیتا تھا فرمی اور سکھی رہتا تھا اب آجادی کے پچاس ساٹھ سال کے بعد دس ہزار روپیہ مہینے کی پگار اگر مل جائے تو بھی اس کا گھر خرچ نہیں چلتا مہنگائی بہت بڑی گریبی بہت بڑی بے روزگاری بہت بڑی رشتہ چار بہت بڑا اور آجادی کے سال میں بھارت کی سرکار بولتی ہے کہ تیتیس پرتشت بھارت کی جمین کے کل جنگل تھا اب آجادی کے ساٹھ سال کے بعد ستر پرتشت جمین پر ہی جنگل رہ گیا ستر پرتشت مہنے لگ بگ آدھے جنگل ختم ہو گئے آزادی کے بعد یہ سچائی کے ساتھ کہ بھارت میں انڈین فوریسٹ ایکٹ ہے پھر بھی جنگل صاف ہوتے چلے جا رہے ہیں فوریسٹ ڈپارٹمنٹ ہے جس پر کروڑوں روپے خرچ ہوتے ہیں ہر سال پگار کے لیکن جنگل بڑھ نہیں رہے کم ہو رہے ہیں آجادی کے بعد پریابرن کا پردوشن بڑھا ہے آجادی کے بعد ندیوں کے پانی کا پردوشن بڑھا ہے آجادی کے سال میں جو گنگا پد پاونی ہوتی تھی جس کا گنگا جل پی کر آپ امروت مانتے تھے آج اس گنگا کئی اسطانوں پر ایسی حالت میں ہے کہ آپ پانی چھونے کی حمد نہ کریں نہانا تدور کی بات گنگا کو اتنا میلہ کر دیا جمنا تو اتنی میلی ہو گئی ہے کہ کیچڑ ہی کیچڑ دکھائی دیتا ہے پانی ہی نہیں ہے جمنا ندیوں کا ناش ہوا ہے سمدروں کا ناش ہوا ہے آجادی کے سال میں بھارت میں لگ بگ ساڑھے چھے لاکھ تالاب اور تلعیہ تھے آج آجادی کے ساٹھ سال کے بعد اس میں آدھے سے زیادہ بند ہو گئے ہیں یا سرکاروں نے ان کی جمین ایکوائر کر کے ان کو بلڈنگیں بنا دی یا لینڈ مافیا والے لوگوں کے ہاتھ میں وہ تالاب چلے گئے کسی بھی شہر میں دیکھو ایک بھی سمسیہ حل نہیں ہو رہی ہے ہر سمسیہ کا بڑھتا ہی جا رہا ہے سوروپ اور پراروپ تو شاید شری رام جی جو بھیشن کو کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ستہ ہستانترن ماتر سے کسی راجی کی سمسیہ کا سمادان نہیں ہوتا بیوستہ بدلنی چاہیے تب راجی کی سمسیہیں ہل ہوتی ہیں ہم بھارت واسیوں نے شری رام جی سے اگر اتنا ہی سیکھ لیا ہوتا کہ ستہ ہستانترن ہی نہیں ہے بیوستہ بھی بدلو تو شاید بھارت کی سمسیہوں کا سمادان ساٹھ سال میں ہو گیا ہوتا اور اب شری رام جی کی کتھا پڑھ کے بار 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 مجھے یہ اسپشٹ ہو گیا ہے کہ بھارت کی کوئی بھی سمسیہ کا سمادان کرنا ہے تو ستہ بدلنے سے نہیں ہوگا بیوستہ بدلنے سے ہوگا ہم ایک پارٹی کو چن کر لائیں اس کو ہٹا کر دوسری کو بٹھائیں دوسری کو ہٹا کر تیسری کو بٹھائیں تیسری سے چوتھی کو لائیں کچھ ہونے والا نہیں بڑے بڑے مہان لوگوں کو پردھان منتری بنائیں کچھ ہونے والا نہیں جب تک بیوستہ نہیں بدلے گی کتنا ہی اچھا کوئی پردھان منتری آپ بٹھا دو اس میں سے کچھ نکلنا نہیں ہے کیونکہ یہ میں نے نہیں کہا لاکھوں سال پہلے شری رام جی بول کر گئے بیوی شنکو کہ دیکھو یہ ہی ہوتا ہے تو اب رام راجی کی بات اگر ہم کریں کہ رام کا راجی ستھاپیت کرنا ہے تو پہلا ہی سوتر شروع ہوگا کہ بھارت کا بیوستہ پریورتن کرنا ہوگا تب بھارت میں رام راجی آئے گا نہیں تو یہ راوڑ راجی ہی چلتا جائے گا جو انگریجوں نے چلایا تھا اب وہی کالی انگریج چلائیں گے اتنا ہی انتر ہے پہلے گورے انگریج چلاتے تھے اب کالی انگریج راوڑ راجی تو وہی چلتا ہے ابھی اس کے بعد آخر میں میں شری رام جی کی کتھا کے ایک ایسے انش پہ آتا ہوں جو بیچ کا انش ہے لیکن میں نے جانبوچ کے انت کے لیے رکھا اس کو رام جی کی کتھا میں ایک اس تھان پر ایسا ہے کہ جب وہ ون چلے گئے اور ان کے پتا جی کا سورگواس ہو گیا تو ان کے چھوٹے بھائی بھرت رام جی کے پاس آئے اور ان کو کہیں کہ چلو بھائی واپس آپ کی گدی آپ سمالو پتا جی کا سورگواس ہو گیا ہے تو رام اور بھرت کا سمباد ہے اور میرا ماننا یہ ہے کہ بھارت کی سبھی رام کتھاؤں کا سب سے کیندریہ اس تھان اگر کوئی ہے تو رام بھرت سمباد ہے اس میں آپ سب کچھ سمجھ سکتے ہیں پوری دنیا پورا بھرمانڈ پوری ویوستہ ہیں سب اسی میں سماہیت ہیں بھرت رام کا سمباد اگر رامچریت مانس میں پڑھنا ہو تو ایودیا کانڈ میں ہے والمیک رامائن میں پڑھنا ہو وہاں بھی ہے رگوانشم جو کالی داس کی سب سے سندرتم کرتی ہے اس میں ایک سرگ ہے باروے نمبر کا سرگ اس میں بھرت رام سمباد ہے اور باروے سرگ کا ایک اپسرگ ہے جس کو شری کالی داس نے نام دیا ہے کششت سرگ عدبت ہے کمبن رامائن میں بہت وستار سے ہے کالی داس کا رگوانشم اس میں بہت وستار سے ہے رامچریت مانس میں تھوڑا سنگشیپ میں ہے والمیک رامائن میں بھی تھوڑا وستار ہے یہ جو سرگ ہے عدبت ہے میں مانتا ہوں رام کتھا کا اس سے اچھا کوئی دوسرا وہ نہیں ہے حصہ نہیں ہے اس میں رام کو جب ملنے کے لیے بھرت آتے ہیں اور بتاتے ہیں پتا جی کی مرکتی ہو گئی ہے اور راج جی کو اب چلانا میرے لیے تو مشکل ہے آپ کو واپس چلنا پڑے گا تو رام جی ان سے کئی پرشن پوچھ رہے ہیں اور وہ سارے پرشن ہمیں بتاتے ہیں کہ رام راج جی کیسا ہوتا ہے اور مہاتمہ گاندی نے اسی رام راج جی کی بات کہی ہے رام راج جی ہے کیا تو بھرت آئے کشل شم پوچھا گلے مل کر روئے وغیرہ وغیرہ سب ہو گیا پھر شانتی کے ساتھ بیٹھے ہیں بھرت اور رام جی کا پہلا پرشن جو بھرت کو ہے وہ یہ کہ بھرت تم جس راج سے آئے ہو ایودیا کا راج تم کہتے ہو وہ رام کا راج ہے معنی میرا راج ہے ارثات رام راج ہے تو میں تم سے پوچھتا ہوں کہ اس راج کو چلانے کے لیے تمہاری جو نیتی نیم قائد قانون ہے ان کے بارے میں کچھ پرشن کرتا ہوں تم ان کا اتر اگر ہاں میں دیتے ہو تو میں مانوں گا کہ وہ رام راج ہے اور نہ میں دے رہے ہو تو میں نہیں مانتا کہ وہ رام راج ہے تو بھرت کہہ رہے ہیں آپ پرشن پوچھئے جتنی میری حیثیت ہے چھمتائے میں دوں گا تو پہلا ہی پرشن شری رام جی پوچھ رہے ہیں بھرت سے وہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا تم اپنے راج کے آچاریوں کا ویدیوں کا گروہوں کا پروہتوں کا پہلا ہی پرشن ہے کیا تم اپنے راج کے آچاریوں کا گروہوں کا اگر جو کا پروہتوں کا ویسا ہی سمممان کرتے ہو جیسے میں کرتا تھا تو بھرت کہتے ہیں ہاں میری کوشش تو یہی ہے کہ میں میرے سبھی اگر جو کا سمممان کروں میری کوشش تو یہی ہے میں میرے سبھی گروہوں کا سممان کروں میں میری کوشش یہ کرتا ہوں آچاریوں کا سممان کروں لیکن پروہتوں کے بارے میں تھوڑی مجھے من میں آشنکہ رہتی ہے رام پوچھتے ہیں کیوں اس میں آشنکہ کیا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ پروہت تو کرم کانڈی کراتے ہیں نا تو رام کہتے ہیں تو تم نے کیا مان لیا وہ گروہوں کے نیچے ہیں کیا آچاریوں سے کم ہیں کیا تو کہہ رہے ہیں کہ میرے من میں کبھی کبھی ایسا پرشن آتا ہے کہ پروہتوں کو اتنا ہی سممان کیوں دینا جتنا آچاریوں کو جتنا گروہوں کو جتنا اس کو کیونکہ ہم مانتے ہیں کہ بھگوان تو گھٹ گھٹ میں ہے ایشور تو ہر کڑ میں بیابت ہے پروہت ہم کو کرم کانڈ کی طرف لے کے جاتے ہیں طریقے بتاتے ہیں پوجہ کے جبکہ ایشور تو کڑکڑ میں ہے گھٹ گھٹ میں ہے باونا سے ایشور ہے پروہت آئی میں کیا ہے اب رام جی کا اتر سنیے وہ کہتے ہیں دیکھو بھرت یہ پروہت تمہارے راج کی ارتھویوستہ کی ریڑ کی ہڈی ہے جرا سمجھو اس بات کو ریڑ کی ہڈی ہے مانے پوری ارتھویوستہ ان پروہتوں کے دم سے چلتی ہے بھرت کہتے ہیں سمجھ میں نہیں آ رہا تب رام کہہ رہے ہیں دھرم سمولم ارثم ارتھ سمولم کامم اور اسی بات کو رام جی کے جانے کے کچھ لاکھ سال کے بعد چانک کے بول کر گئے ہیں دھرم سمولم ارثم ارتھ سمولم کامم پہلے مجھے ایسا لگتا تھا جب تک میں نے کم برامائن نہیں پڑھی اور یہ رگوونشم نہیں پڑھا تو میں مانتا تھا کہ دھرم سمولم ارثم ارتھ سمولم کامم اس کے مول پرنیتا چانک کے ہیں جو بڑے ارتشاستری رہے اس دیش میں لیکن اب پتا چلا ہے کہ چانک کسے لاکھوں سال پہلے رام چندر جی یہ کہہ رہے ہیں بھرت کو دھرمت سے مولم ارتھم وہ کہتے ہیں کہ دیکھو دھرم کے مول میں ارتھ ہے اگر تمہاری ارتھ ویوستہ مضبوط ہے تو دھرم مجبوط ہوگا اور ارتھ ویوستہ کو مجبوط کرنے میں پروہتوں کا سب سے بڑا یوگدان ہے تو پھر بھی بھرت کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو رام چندر جی اور ادھارن دیکھے کہتے ہیں کہ دیکھو پروہت کیا کرتا ہے پروہت پوجا کرواتا ہے تو پوجا کرواتا ہے تو پوجا کرواتا ہے وہ تو کسی کتھا کی سکت نرائن کی یا جو بھی کرواتا ہے لیکن ایک لسٹ بنواتا ہے کہ دس گھڑے لے آنا ایک دم کورے ہونے چاہیے بیس میٹر کپڑا لے آنا ایک دم نیا ہونا چاہیے اتنی چوڑیاں لے آنا بینا پہنی ہوئی ہونی چاہیے یہ ایسا کر لینا ویسا میں نے ایک بار وہ لسٹ دیکھی تو کم سے کم ایک سو آٹھ چیزیں رہتی ہیں سندور لے آنا گڑ لے آنا کلاوہ لے آنا یہ کر لینا وہ کر لینا تو رام سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو جو آدمی پوجا تو بھگوان کی کرائے گا وہ تو بھاونہ سے بھی ہو سکتی ہے لیکن جان پوچھ کر وہ اتنی چیزیں مگائے گا کیونکہ کاریگر جو ان چیزوں کو بنا رہے ہیں وہ بکنا بھی تو چاہیے اس دن میں نے سمجھ میں آیا شری رام جی کی پریبھاشا کی پروہیت مارکیٹنگ مینیجر ہوتے ہیں اب سمجھ میں آیا ان سے بڑا مارکیٹنگ مینیجر کون ہوگا اب دیکھو وہ کہہ رہے ہیں گڑے لے آنا کورے لانا تو کمار کا کام بڑھا کی نہیں گڑے بکے اس کے پھر گڑے پہ ڈھکنے کے لیے ڈھککن اور لے آنا تو کمار کا کام اور بڑھا بکری ہوئی پھر کہتے ہیں سکورے لیانا کلڑ لیانا تو اس میں پرشاد رکھیں گے تو ایسے کریں گے تو مٹی میں پوترتہ ہوتی ہے پوترتہ تو سبھی چیزوں میں ہوتی ہے لیکن مٹی کے یہ نئے نئے برتن اگر کوئی پوجا میں لائے گا اور ایسی روز سیکڑوں پوجائیں ہوتی جائیں گی تو کماروں کا کام جندگی بر چلتا رہے گا تو کاریگروں کو جندہ رکھنا ہے تو وہ پروہیتی ہے وہ نئے نئے کپڑے مانگاتے ہیں تو جلاہوں کا کام چلے گا بھنکروں کا کام چلے گا دھنکروں کا کام چلے گا وہ نئے نئے کچھ مان لیجئے بانس منگوا لیجئے تو بانس کے کاریگروں کا کام چلے گا یقی کرانا ہے تو گھی ڈلوا رہے ہیں تو گھی بنانے والے بال گوپالوں کا کام چلے گا گوالوں کا کام چلے گا ان کی گائے کی سنکھیا بڑھے گی کیونکہ گھی بکے گا اور گھی کو جلا کے پھونک دینا ہے تاکہ نیا گھی ہمیشہ بنتا رہے گا یہ تو بہت دور کی کوئی بات ہے تو رام جب اس کو بہت وستار سے سمجھاتے ہیں تب بھرت کہتے ہیں چھما کرنا بھائی مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا تھا اب پتہ چل گیا ہے کہ پروہت راجی ویبستہ کے ارث کو سمالتے ہیں اس لیے وہ بھی آچارے اور گروہ کے سمککش ہے تو رام کہتے ہیں کہ دیکھو کبھی کبھی ایسا ہو جائے کہ گروہوں کا سممان کچھ کم ہو آچارےوں کا کم ہو یا کسی کا لیکن پروہتوں کا کم نہیں ہونے دینا کبھی کیونکہ یہ ہے تو راجی کی ارث ویبستہ ہے ارث ویبستہ مجبوط ہے تو دھرم ٹکاؤ گے دھرم ٹکے گا تو راجی آگے بڑھے گا ہماری آنکھیں کھولنے والا ہے یہ کونسیپٹ آج تک ہمارے دیش میں پروہتوں کو گالی دینے کا کام ہمارے آدھونک پڑھے لکھے لوگوں نے بہت کیا ہے کہ یہ پونگاپنتی ہیں ڈھپور شنکھی ہیں ایسے شنکھ بجا دیتے ہیں ویسے گھنٹا بجا دیتے ہیں یہ ہم کو اتنا ہی دکھائی دیتا ہے اس کے آگے کا کچھ دکھائی نہیں دیتا کہ وہ کتنی بڑی اکانومی چلا دیتے ہیں اور رام آگے کا پرشن پوچھ رہے ہیں کہ جن پروہتوں کا تم سممان کرو دھیان یہ رکھنا کہ وہ پیسے کے لیے کچھ نہ کرتے ہو معنی رائیڈر لگا دیا انہوں نے ایک پروہت ایسے ہیں جو پیسہ لے کے پوجا کراتے ہیں رام کہہ رہے ہیں اگر ایسے پروہت ہیں تو ان کا سممان کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جو زیادہ پیسہ دے گا اسی کا مال بکوائیں گے پھر تو اس لیے پروہت انہی کا سممان کرنا ہے جو پیسہ خود نہ لیتے ہو اور کاریگروں کا مال بکوانے میں مدد کرتے ہو تو بینا پیسے لیے جو پوجا کرائے وہ پروہت ہے پیسے لے کر جو کرائے رام اس کو اچھا نہیں مانتے تو اگلا ہی پرشن وہ کہتے ہیں کیا تمہارے راج کے پروہت پیسہ لے کے پوجا کراتے ہیں اگر کراتے ہیں تو ان کو کنارے رکھو تو بھرت کہہ رہے ہیں کہ ہاں میں ابھی لوٹ کر ایسی ہی ویوستہ کروں گا کہ وہ بینا پیسے کے پوجا کرائے تو رام کہتے ہیں کہ پروہت کو اب وہ پروہت کے لیے کہہ رہے ہیں پروہت کو جس گھر میں پوجا کرانی ہے وہاں کا پانی بھی گرہن نہیں کرنا چاہیے کیونکہ جو بڑا کام وہ کرنے جا رہا ہے اگر اس گھر کا پانی ہی پینے لگے کھانا ہی کھانے لگے تو لالچ بھاؤ آئے گا اور وہ اپنی پروہت آئی سے چھت ہو جائے گا اب جرہ اس کو سمجھیں تھوڑے وستار میں کہ پروہت اگر پوجا کروانے والے کے گھر کھانا نہ کھائے پانی نہ پیے انگریجوں نے اسی کو پرچار کیا کہ یہ چھوہ چھوٹ مچاتے ہیں پانی بھی نہیں پیتے اس کے گھر کا مورخ انگریجوں کو پتا نہیں تھا کہ وہ شری رام کی کہی ہوئی بات کا پالن کرتے ہیں جس کے گھر پوجا کرانی ہے اس کے گھر پانی بھی نہیں پیتا پانی کہیں اور جا کے پیتا انگریجوں نے اس کو چھوہ چھوٹ سے جوڑ دیا اور ہندوستان کے کچھ مورخ ہی تھی ہاسکاروں نے اس پر پستکوں کی پستکیں لکھ ڈالی کہ یہ تو چھوہ چھوٹ مچاتے ہیں یہ تو گریبوں کے گھر کا پانی نہیں پیتے یہ تو نیچی جاتی اور اونچی جاتی کرتے رہے تھے وہ نیچی اونچی جاتی کا پرشن نہیں تھا جن کے گھر پوجا کرانی ہے وہ کوئی بھی جاتی کا ہو کوئی بھی سمپردائی کا ہو وہاں پانی نہیں پینا ہے بھوجن گرہنڈ نہیں کرنا ہے دکشنا نہیں لینی ہے پرساد نہیں لینا ہے یہ شری رام بھون کر گئے تو ان کا پالن کرتے ہیں پھر آگے کا پرشن وہ پوچھتے ہیں بھرت تم صبح بھرم مہورت میں اٹھتے ہو کہتے ہیں ہاں اٹھتا ہوں پھر وہی کام کرتے ہو جو میں کرتا تھا پر جا کے بیچ میں جاتے ہو وہاں جا کے ان کا دکھ درد سنتے ہو ان کا حال چال لے کے آتے ہو لوٹ کر آ کر اپنی منتری منڈل کی میٹنگ بلا کے اس میں بحث کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو تو بھرت کہتے ہیں کہ ہاں میں نیمیت روپ سے کرتا ہوں لیکن کوئی کوئی دن پرماد آ جاتا ہے اور میں صبح نہیں اٹھ پاتا ہوں کیونکہ میرے پرانے کچھ سنسکار ہیں جو نانا کے یہاں سے آئے ہیں تو ان کے چلتے کبھی کبھی ہوتا ہے تو رام کہتے ہیں کہ ایسے راجہ کو پرماد کرنا ٹھیک نہیں ہے اب تم راجہ ہو صبح بھرم مہورت میں اٹھنا اور بینا کسی کومہ فل سٹاپ کے اورود کے راجہ کو پرجا کے بیچ میں جانا دکھ درد سننا تو وہ کہتے ہیں کہ تب تم رام راجہ کے عدیقاری ہو تو رام راجہ کی پریبہشہ ہے کہ راجہ ہمیشہ پرجا کے بیچ میں صبح صبح جائے بھارت کا کون سا پردان منتری جاتا ہے ہے کوئی جو روج پر جا کے بیچ میں جائے اور ان کا دکھ درد سن کے آئے گلتی سے کبھی ہیلیکاپٹر میں بیٹھ کے آ جاتا ہے بار راحت کا کام دیکھنے کے لیے جو دکھائی نہیں دے گا اتنی اونچائی سے ابھی میں نے سنا کہ راجستان میں سو سال کا ریکارڈ ٹوٹا ہے بار کا تو یہاں کے جو راجہ ہے نا مکھے منتری کہنا چاہیے راجہ وہ ہیلیکاپٹر میں بیٹھ کے ایسے ایسے ستھانوں پر گئے جہاں باری نہیں آئی تھی تو پترکار کو پوچھا گیا تم بھی تو بیٹھے تھے مکھے منتری کے ساتھ تو اس نے کہاں بیٹھا تو تھا تو تم نے کیوں نہیں بتایا تو انہوں نے کہاں جو بتانے کے لیے کہا گیا وہ نہیں بتایا تو کیوں گئے تھے ایسے علاقے میں تو مجھا کرنے کے لیے گئے بار راحت تو دور ہے تو ہمارے منتری مہود ہے مکھے منتری مہود ہے پردان منتری مہود ہے راجیپال مہود ہے پرجا کے بیچ میں تو نہیں جاتے اڑن کھٹولے پہ بیٹھے رہتے ہیں کئی گھوم ٹہل کے چکر لگا کے آ جاتے ہیں بار راحت کا کام ہوتا رہتا ہے سال بھر ایسے ہی چلتا رہتا ہے رام کہتے ہیں کہ راجہ کو ہمیشہ پرجا کے بیچ میں صبح بھرم مہورت میں اٹھ کے جانا چاہیے کون پردان منتری بھرم مہورت میں اٹھتا ہے ہندوستان کا پتہ نہیں کتنے پردان منتری ہیں جو رات بھر دارو پیتے ہیں صبح رہے اٹھنے کا تو پرشن ہی نہیں ہے بھرم مہورت میں کیسے جائیں گے لوگوں کے بیچ میں کتنے مکھے منتری ہیں جو دارو میں ہی ڈوبے رہتے ہیں پھر وہ آگے کا پرشن پوچھ رہے ہیں کہ تم تمہارے جو ایڈوائزر ہیں ان میں سے کس پر بھروسہ کرتے ہو جو پیسے لے کر کام کرتے ہیں یا جو اویتنک سیوائیں دیتے ہیں ایڈوائزر دو طرح کے ایک تو ایسے جن کو آپ پگار دیتے ہیں راجہ کی طرف سے ایک ایسے جو بینا پگار کے تو بھرت کہتے ہیں کہ میں تو جیادہ بھروسہ ان پر کرتا ہوں جو بینا پگار کے ہوتے ہیں تو ان کا وہی صحیح صلاح دیں گے جو تم سے دھن لیں گے سمپتی لیں گے وہ تمہارا موٹ دیکھیں گے تم کیا چاہتے ہو وہی بولیں گے تو آج کل تو ہمارے دیش میں کوئی پردھان منتری اویتنک سلاکار رکھتا نہیں ہے سب ویتنک سلاکار ہیں منتریوں کی سویدھائیں سبھی سلاکاروں کو ہیں تو پردھان منتری کو وہ ایسی ہی سلا دیتے ہیں جو پردھان منتری چاہتے ہیں ویسے ہی دیش چلتا رہتا ہے پھر رام جی آگے کہہ رہے ہیں کہ جب تم منتری منڈل کی بیٹھک کرتے ہو تو کوئی منتری ایسا تو نہیں کہ جو اندر کی باتیں باہر جا کے بولتا ہو تو بھرت کہہ رہے ہیں کہ نہیں میرے راج میں منتری منڈل میں تو کوئی ایسا نہیں ہے تو رام کہتے ہیں دھیان رکھنا اگر منتری منڈل کی اندر کی باتیں باہر گئیں تو راج یہ تمہارا ٹکے گا نہیں آج جرہ دیکھ لو ہمارے ہندوستان میں کیبینٹ کی میٹنگ چل رہی ہوتی ہے اندر سے کوئی آ جاتا ہے اور نیوز پیپر والوں کو بائٹ دیکھ کے چلا جاتا ہے کہ اندر یہ ہو رہا ہے پھٹاک سے خبر اگلے دن ہیڈ لائنز میں آ جاتی ہے پھر سب ایک دوسرے پہ آروپ لگاتے ہیں خبر کہاں سے لیک ہوئی ہمیں نہیں معلوم جی ابھی وہ دیکھا نٹور سنگ کا خیس وہ پاتک کمیٹی کی ریپورٹ لیک ہو گئی پردان منتری کہتے ہیں میں نے نہیں کی منتری منڈل کے لوگ کہتے ہیں میں نے نہیں کی پھر وہ کیسے گئی لیک تو رام کہتے ہیں کہ اندر کے کوئی فیصلے باہر لیک اگر ہوتے ہیں تو ایسے منتریوں کو رکھنا نہیں ترنت نکال کے باہر کرنا پھر آگے وہ پوچھتے ہیں کہ تم جبھی بھی کوئی یوجنہ بناتے ہو تو دھن کی ویوستہ کیسے کرتے ہو کیا پرجا کے اوپر نئے ٹیکس لگاتے ہو نئے کر لگاتے ہو یا اپنے راج کا پھالتو خرچ کم کر کے اس سے یوجنہ بناتے ہو تو بھرد کہہ رہے ہیں کہ میں کوشش کرتا ہوں پھالتو خرچے کم کروں اور اسی سے پرجا کے بھلائی کے کام کروں نئے ٹیکس لگانے میں مجھے وشواس نہیں ہے کیونکہ آپ مانتے ہو کہ زیادہ ٹیکس اچھے نہیں ہے تو رام کہتے ہیں ٹیکس اتنا ہی سرکار بارہ تیرے ٹیکس لیتی تھی آجادی کے ساٹھ سال میں اب ترے سٹھ ٹیکس ہو چکے اور پھر بھی ویتمنتری کا پیٹ نہیں بھرتا ہر سمیں کہتے ہیں اور ٹیکس لاؤ اور ٹیکس لاؤ ہر دن ان کا اسٹیٹمنٹ رہتا ہے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو انکم ٹیکس کے نیٹ میں فساؤ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو سات لاکھ پچاس ہزار کروڑ روپے ہم ہر سال ٹیکس میں بھرتے ہیں پھر بھی سرکار کا پیٹ نہیں بھرتا رام جی کہتے ہیں کہ پھالتو خرچے کم کرو اس سے پرجا کا بکاس کرو آج کی سرکار کے نبے پرتیشت خرطے پھالتو خرچے ہیں یہ سرکار خود کہتے ہیں ہماری سرکار نے ایک شبد وکشت کیا ہے non planned expenditure unplanned expenditure یہ سب پھالتو خرچے ہیں پھالتو خرچے مانے پردان منتری کی پگار پردان منتری کا بیتن پردان منتری کے منتری منڈل کا بیتن راشترپتی کا مکھی منتریوں کا راجی پالوں کا سرکار یدکاریوں کا کرمچاریوں کا جس سے بکاس کا کوئی کام نہیں ہوتا یہ ہے unplanned expenditure ہماری سرکار کے کل خرچے کا نبے پرتیشت یہی خرچہ ہے ماتر دس پرتیشت planned expenditure رام جی اس کو الٹا کہہ رہے ہیں وہ بھرت کو کہہ رہے ہیں کہ دس پرتیشت خرچہ تو تمہارا اپنا ہونا چاہیے سرکار کا نبے پرتیشت پر جا کے اوپر خرچ ہونا چاہیے اب شری رام جی کی کلپنا میں میں بجٹ بنا رہا ہوں رام راجی کا بجٹ اور اگلے سال آپ کو اس پر بات کروں گا کیسا بجٹ ہونا چاہیے جس میں دس پرتیشت خرچہ فالتو کا ہو سرکار پر ہو نبے پرتیشت خرچہ بکاس کا ہو تو بجٹ کیسا ہونا چاہیے اور وہ کہہ رہے ہیں تو بجٹ تو ہوتا ہی ہوگا ایسا تو نہیں ہے کہ ان کے راجیے میں بجٹ نہیں ہوتا ہوگا تب سمجھ میں آئے گا کہ رام راجی کا بجٹ کیسا ہوتا ہے پھر وہ کہتے ہیں کہ تمہاری جو سرکشہ ویوستہ کا خرچ ہے وہ تمہارے کل خرچے سے پندرے پرتیشت کے زیادہ نہیں ہونا چاہیے ادھک سے ادھے جب امرجنسی ہو اور کم سے کم پانچ پرتیشت رہنا چاہیے پھر وہ آگے کہہ رہے ہیں کہ تم تمہارے راجی کے ادھکاری اور منتریوں میں کوالٹی دیکھتے ہو یا چاپلوسی گھڑ دیکھتے ہو یا ان کی چاپلوسی وہ تمہارے آگے پیچھے ہاں جی ہاں جی ہاں جی کرتے گھومتے رہے ایسے لوگوں کو منتری بناتے ہو یا جو تمہاری گلت کو گلت کہیں صحیح کو صحیح کہیں اور تمہیں صحیح رائے دے ایسے لوگوں کو منتری بناتے ہو تو بھرت کہتے ہیں ہاں میں کوشش تو کرتا ہوں بینا چاپلوسی کرنے والوں کو ہی منتری بناوں پھر وہ آگے پوچھ رہے ہیں تمہارے راجی میں بھرشتا چار کتنا ہے تو بھرت کہہ رہے ہیں میرے راجی کا کل خرچہ اس کا مشکل سے ایک پرتشت یا اس سے کم بھرشتا چار ہے تو رام کہتے ہیں یہ تین پرتشت کے اوپر نہیں جانا چاہیے کبھی بھی اگر گیا تو راجی ویوستہ پوری بدلنے پڑے گی کرپشن ہے لیکن تین پرتشت کے اوپر نہیں کنٹرول رہنا چاہیے آج ہمارے دیش میں کل خرچے کا سبتر پرتشت کرپشن ہے آج کی تاریخ پھر رام جی پوچھ رہے ہیں کہ تم تمہارے راج میں جو لوگ چوری کرتے ہیں آپ رات کرتے ہیں بے ایمانی کرتے ہیں ان کو دنڈ دیتے ہو کی نہیں تو بھرت کہتے ہیں دنڈ تو دیتا ہوں لیکن جیل میں دیتا ہوں تو رام کہتے ہیں دنڈ جیل میں نہیں دنڈ کھلے میں ملنا چاہیے مقدمہ جیل میں چلنا چاہیے وہ کہہ رہے ہیں کہ جس کو بھی دنڈ دو کھلے میں دو تاکہ پرجا کو معلوم ہو کہ اس بے ایمانی کا اس چوری کا یہ دنڈ ہے دنڈ کھلے میں دو مقدمہ جیل میں چلاو ابھی یہاں کیا ہوتا ہے دنڈ جیل میں ہوتا ہے مقدمہ کھلے میں چلتا ہے مانے رام راجی کا بلکل اُلٹا ہے راوڑ راجی کا حساب ہے پھر رام پوچھ رہے ہیں کہ تم پرجا سے سجھاؤ مانتے ہو اپنے بارے میں اپنے راجی کے نیتیوں کے بھائی پرجا کیا کہتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہاں نیمیت روپ سے سجھاؤ لیتا تو رام کہتے ہیں ٹھیک ہے پھر وہ پوچھ رہے ہیں کہ تمہارے منتریوں کا زیادہ سمیں پرماد میں منورنجن میں اور موج مجھے میں تو نہیں بیٹھتا تو رام کو بھرت کہہ رہے ہیں نہیں بیٹھتا میرے سب منتری محنت سے کام کرتے ہیں کوئی منورنجن نہیں کرتا کوئی موج مجھا نہیں لیتا تو رام کہا یہ آپ کے لیے نہیں ہے مجھا اور منورنجن پرجا کے لیے ہے راجہ کو نہیں کرنا پھر وہ آج ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے پردان منتری مہینے مہینے بھر کی چھٹی پر چلے گئے صاحب یوروپ کے پرواس پر راشترپتی چلے گئے مکہ منتری چلے گئے راجی پال چلے گئے رام جی بول کر گئے کہ راجہ نہیں کر سکتا یہ کام پرجا کرے تو ٹھیک ہے راجہ تو کری نہیں سکتا سوچ بھی نہیں سکتا پھر وہ آگے ایک پرشن پوچھ رہے ہیں کہ کیا تمہاری سینہ تمہارے پورے ادھکار میں ہے ہاں کیا تمہاری سینہ تمہارے سب آدھشوں کو مانتی ہے ہاں کیا سینہ میں تمہارے یہاں کوئی ودروہ تو نہیں ہے نہیں ہے تو پھر تم نشچند ہو سکتے ہو پھر وہ کہتے ہیں کہ سینہ میں جو سینک ویرتہ دکھاتے ہیں ان کو تم پرشکرت کرتے ہو کے نہیں ہاں کرتا ہوں تو یہ دوسروں کے لئے اچھا ہے پھر وہ پوچھ رہے ہیں کہ تم جب کوئی فیصلہ لیتے ہو تو تمہارے سب منتری ایکمت ہوتے ہیں کی نہیں عام رائے ہوتی ہے کی نہیں تو بھرت کہہ رہا ہے کی نہیں کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ پچاس منتری ایک طرف ہوتے ہیں اکیاون ایک طرف ہوتے ہیں یا انچاس ایک طرف اکیاون ایک طرف تو میں اکیاون والوں کی بات مان لیتا ہوں تو رام کہتے ہیں یہ اچھا نہیں ہے سب کو ایک رائے ہونا چاہیے تب ہی تمہارا راج جی زیادہ دن ٹکے گا میں نے فورٹی نائن ففٹی ون کا رام جی نے ریجیکٹ کیا ہے فارمولا اور ہماری سنسد اسی پہ چل رہے ہیں جو ففٹی ون کہہ دے وہ کانون جو فورٹی نائن نہ کہے وہ کانون نہیں چاہے وہ کتنا ہی سکتے ہو ابھی سنسد میں زیادہ سنسدوں نے کہا ویتن بھتے بڑھاؤ تو بڑھا دیا پندرے منٹ میں کچھ مائنورٹی میں تھے جنہوں نے منع کیا ان کی کسی نے سنا نہیں رام جی کہتے ہیں یہ میجورٹی مائنورٹی نہیں ایک رائے ہونی چاہیے عام رائے ہونی چاہیے اور جب تک عام رائے نہیں بنے تب تک فیصلہ مت کرو بار بار بیٹھو بار بار بیٹھو بار بار بیٹھو ہمارے یہاں ڈیموکریسی کے سارے پرنسپل تو شری رام جی تے کر کے چلے گئے اب یہ ہمارا دربھاگ یہ ہے کہ ہم نے ان کو دیکھا نہیں رگون شم میں پورے سارے پرنسپل ہیں ہماری سرکار نے انگریجوں کی نکل کر کے پارلمنٹری ڈیموکریسی لائیا جو شری رام جی کے رام راج جی کی ڈیموکریسی لے آئی ہوتی تو سبھی شہیدوں کی آتما کو شردانجلی ہو گئی ہوتی پھر ایسے ایسے انہوں نے بہت اچھے پرشن کی اور یہ سارے پرشن اتنے عدوط ہیں کہ ایک ایک پرشن پر میں آپ سے آدھا گھنٹے ایک گھنٹے بات کر سکتا ہوں اگر بستار سے لیکن میں آپ کے صرف دھیان میں لانا چاہتا ہوں کہ شری رام کے راج کی ویوستہ کیسی ہے رام راج کیسا ہے اور رام راج کوئی کپول کلپنا نہیں ہے تھوس دھراتل پر کھڑی ہوئی ایک عبدارنہ ہے جس میں گھنٹنٹر ہے پرجاتنٹر ہے اور رام جی یہ سب پرشنوں کا اتر جب لے لیتے ہیں بھرت سے پھر کہتے ہیں کہ اگر تم یہ سب کر ہی رہے ہو تو رام راج جی ہی چلا رہے ہو اس لیے میرے آنے کی ضرورت نہیں ہے تم جاؤ میری ضرورت تب پڑے گی جب تم راستے سے بھٹک جاؤ تب وہ کہتے ہیں کہ کم سے کم آپ کی کھڑاؤں تو دے دو وہ ہی لے جاتا ہوں تو ٹھیک ہے لے جاؤ لیکن وچار یہ ہے اس کے حساب سے راج چلا ہو اس سے الگ مت جاؤ تو گاندی جی بار 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 جو رام راج کی کلپنا کر رہے ہیں وہ یہی کلپنا ہے اور میں نے کوشش کیا ہے کہ یہ رام راج کی کلپنا جو چھپی پڑی کیونکہ اس پر بات نہیں ہوئی ہے چرچہ نہیں ہوئی ہے میں نے تو جتنے رام کتھا کہنے اور کہلوانے والے لوگ ہیں سب سے بات کی کسی نے مجھے سنتشت نہیں کیا ہر جگہ نراشہ ملی وہ رام کے دوسرے دوسرے روپوں کی بہت چرچہ کرتے ہیں رام بڑے کومل ہیں رام بڑے دیالو ہیں ان کی آنکھیں بہت سندر ہیں ان کے ہاتھ بہت سندر ہیں اور اجان باہو ہیں اور ان ورنوں میں وہ گھنٹوں گھنٹوں نکال سکتے ہیں آپ کو رولا سکتے ہیں آپ کے ساتھ وہ بھی رو سکتے ہیں لیکن رام کی جندگی کا جو اصلی کرم ہے اس پہ بات ہی نہیں کرتے بات ہی نہیں کرتے کئی رام کتھا سنانے والوں کے ہاں میں چپ چاپ جا کے بیٹھاؤں کہ اب کہیں گے اب کہیں گے اب کہیں گے لیکن بات ہی نہیں آتی برت رام سمباد کی بھی بات آتی ہے تو رام نے گلے سے لگا لیا بھاو بحل ہو گئے آنسو بہنے لگے برت کے بھی آنسو بہنے لگے لیکن یہ جو مول بات کر رہے ہیں یہ سب گول کر جاتے ہیں شاید ان کے من میں اس کو کہنے کی نیتکتہ نہیں ہو یا ہمت نہیں ہو کیونکہ آدمی دوسرے کو کہتا ہے اس سے زیادہ اپنے کو کہتا ہے جب میں بولتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ میں دوسروں سے نہیں اپنے سے بات کر رہا ہوں کیونکہ کوئی بھی بولنے سے پہلے اپنے سے مخاطب ہوتا ہے اپنے سے بولتا ہے شاید وہ نہیں بول پاتے ہو اور میں پوری بنمرتہ سے کہتا ہوں کہ آج ہندوستان میں جو رام کتھا ہو رہی ہے وہ رام کی کتھا نہیں ہے وہ بھیاپار کی کتھا ہے اس میں کوئی آپ سے آئے گا باقاعدہ ڈیل کرے گا کہ بھئیہ مجھ کو اتنے لاکھ چاہیے آپ دے سکتے ہو تو آپ کراؤ نہیں دے سکتے تو میں دوسرے سے بات کرتا ہوں یہ سو بدھائیں چاہیے یہ سکھ چاہیے اتنا پیسہ چاہیے اتنا چڑھاوہ آنا چاہیے اس کے بعد ایسا ہونا چاہیے ایسی منچ ہونا چاہیے پھر رام چندر جی کے ونگمن کی کہانی ایسی منچ سے سنائیں گے دکھوں کا پہاڑ توٹ پڑا رام پر ہم ایسی منچ پر بیٹھ کے سنائیں گے کہ رام چندر جی کو یہ دکھ ہے رام چندر جی کو وہ دکھ ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ہم رام راجی کی طرف تو بڑھ نہیں پا رہے ہیں رام کی کتھا کا ویابسائے تو جرور اس دیش میں چل پڑا ہے دھنگا بھی چل پڑا ہے میری ایسی منتہ ہے کہ اس دیش کو اس رام کتھا کے ویابسائے سے نکالا جائے اور اس کو رام کے راجی کی طرف لے جانے والا کوئی پریرہنا پنج بنایا جائے میرا ایسا مننا ہے کہ ساٹھ سال سے رام کتھا سننے اور سنانے کے بعد بھی اگر ہم میں رام جی کا چرتر نہیں پرویش کرتا ہے تو اس کو سننے سنانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے اور میرا یہ مننا ہے کہ اگر رام کتھا سنانے سے اس دیش میں رام راجی کی طرف بڑھنے کا کوئی ایک قدم اٹھتا ہے تو اس میں بہت سارتھکتا ہے تو میں رام جی کی کتھا کو اس درشتی سے دیکھتا ہوں کہ بھارت کی آج کی سمسیاؤں کا سماندھان کرے یہ اور اس دیش میں رام راجی کی استھاپنا کرے تو جا کر اس کی سارتھکتا سدھ ہو اور شاید رام بھی یہی چاہتے تھے اگر وہ ویابسائے اور ویابار والے ویکتی ہوتے تو یہ پرشن نہیں پوچھتے کہ تم ایسے پروہیتوں کو سمبان نہیں کرنا جو پیسے کے لئے کام کرتے ہیں ان کو باہر کرنا ایسے ہی پروہیتوں کا سمبان کرنا جو کسی کے گھر کا پانی بھی نہ پیئے انہیں سوارتھ بھاو سے کام کرے رام آدرش بنے ہیں مریادہ پرشوتم بنے ہیں تب جب انہوں نے محل چھوڑا ہے سکھ چھوڑے ہیں اور اپنی سوویدھائیں چھوڑی ہیں سادھارن ویقتی کے کشتوں کو رہ کر جی کر انوہم کیا ہے اور ان کے بیچ میں سے ایسے ایسے لوگوں کو تپس بھی بنا کر کھڑا کیا ہے جنہوں نے چکر ورتک تپت سمالا ہے تب وہ مریادہ پرشوتم بنے ہیں جب تک ان کا محلوں کا جیون ہے کوئی ان کو مریادہ پرشوتم نہیں کہتا محل چھوڑ کر ون میں چلے گئے ہیں اور آدرش کی استحطنہ کرنے میں لگے ہوئے ہیں تب وہ مریادہ پرشوتم بنے ہیں تو ہم مریادہ پرشوتم رام کی بات کریں ان کے رام راج کی بات کریں اور کچھ کوشش کریں کم سے کم سپنا تو دیکھیں کہ اس دیش میں رام راج لانا ہے جو ہمارے شہیدوں کا ادھورہ ہے گاندی جی تو کہتے تھے کہ آجادی کے بعد کچھ کرنا ہے تو رام راج جی ہی لانا ہے تو میں مانتا ہوں کہ ہم سب مل کر اگر اس رام راج کو لانے میں تھوڑا بھی لگ جائیں تو کوئی مشکل نہیں ہے کہ اگلے تین چار پانچ ورشوں میں یہ رام راج نہیں آ جائے گا اور اس دیش کے ہر نیتا سے پردھان منتری سے مکھی منتری سے راجی پال سے ایک ہی پرشن پوچھے تم رام راج جی کے لئے کر کیا رہے ہو رام جی کہتے ہیں کہ دس پرتشت خرچہ پھالتو نبے پرتشت بھکاس کا تم کر رہے ہو نہیں کر رہے ہو تو چھوڑ دو کرسی ہم کسی ایسے کو لائیں گے جو رام راج جی استحاپت کرنے میں مدد کریں تو میں مانتا ہوں کہ اس کو ایک ابھیان کے روپ میں چلا لائے ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں ایک سوڑیشی ابھیان اس دیش میں چلانے کی لیکن ایک ابھیان ایسا بھی چلے جو رام راج جی کی استحاپنا اس دیش میں کرائے ایسی بھاونہ کے ساتھ آپ کو سب کو دھنیواد دیتا ہوں رام جی کی آخری بات کہتے ہوئے ختم کرتا ہوں جو کبھی بھولیے بات جب بیویشن کو رام جی راجہ بنا رہے ہیں اور سونے کی لنکا بیویشن کو سوپ کر جا رہے ہیں تو بیویشن ان کو کہتے ہیں کہ آپ یہی رہ سکتے ہیں میں آپ کے نیچے کام کر سکتا ہوں کوئی مجھے تکلیف نہیں ہے آپ سمرات رہے راجہ رہے میں آپ کے نیچے رہوں تب رام جی کہتے ہیں جننی جنم بھومشت سورگا دپگریے سے کہ میری جو ماتر بھومی ہے وہ سورگ سے بھی مہان ہے اس لیے مجھے لوٹنا تو ماتر بھومی میں ہے تمہاری یہ سونے کی لنکا تم کو مبارک ہے میرے لیے تو یہ مٹی کے سمان ہے میری تو ماتر بھومی سورگ سے بھی مہان ہے یہ بات ہم کبھی نہ بھولیں شری رام جی کی یہ بات ہمارے ہردہ میں رہے کہ ہماری ماتر بھومی سورگ سے بھی مہان ہے امریکہ یوروپ چاہے جتنی بڑی سونے کی لنکائیں ہوں وہ ہمارے لیے مٹی کی دھول کے برابر ہیں اگر یہ بات ہم کو سمجھ میں آ جائے شری رام جی کی تو ہندوستان سے گئے ہوئے دو کروڑ اہنا رائز ایک چھن میں امریکہ یوروپ چھوڑ دیں گے اور ان کی بدھی اور پیسے کا سارا اپیوگ اس دیش کے وکاس کے لیے ہو جائے گا اور یہ دیش سچ میں سونے کی چڑھیا بن جائے گا ایسی بھاونا کے ساتھ آپ سب کی اپرانام کرتا ہوں اور شری رام آپ کو ایسی پریرانہ دیں کہ ہم سب مل کر ان کے راجی کی ستھاپنا کرنے میں لگ جائیں بھاونا کے ساتھ آپ سب کا آبھار بہت دھنیواد کل شام کو اسی اسطحان پر سات بجے میں ایک بیاکھان اور دینے والا ہوں بھارت اور یوروپ بھارت کی سببتہ یوروپ کی سببتہ بھارت کی سنسکرتی یوروپ کی سنسکرتی دونوں میں کیا انتر ہے دونوں کی بھنیتائیں کیا ہیں ہم ان کی نکل نہیں کر سکتے وہ ہماری نکل نہیں کر سکتے کریں گے تو دونوں ڈوب جائیں گے اس لئے ہر دیش کی سببتہ اور سنسکرتی وششت ہوتی ہے تو بھارت کی سنسکرتی کی کیا وششتائیں ہیں سببتہ کی کیا مہانتہ ہیں یوروپ کی کیا وششتہ ہیں دونوں ٹھیک سے سمجھیں پھر کونسا ہمارے لیے انکرنی ہے اس راستے پر چلیں کیونکہ آج پڑے لکھے لوگوں نے اند بھکتی دکھانا شروع کیا ہے امریکہ اور یوروپ کا بینہ سوچے سوچے ان کی سببتہ کے گھنگانا شروع کیا ہے مجھے لگتا ہے کہ ایک بار ہم ان کو ٹھیک سے سمجھ لیں اور سمجھ بن گئی تو کیا چھوڑنا ہے کیا رکھنا ہے وہ ہم تیہ کر پائیں کل شام کو سات بجے یہی بیاکھان ہوگا اسی اسطحان پر ہوگا آپ آئیں اور اپنے ساتھ اپنے اشتمتروں کو بھی لائیں ایسی بھاونہ ہے ہم لوگ سارے دیش میں یہ ابھیان چلاتے ہیں اس ابھیان کے لیے بہت سارا ساہتی ہم نے پرکاشت کیا ہے باہر ایک اسٹال پر لگا ہوا ہے آپ لیں گے تو ہمیں خوشی ہوگی کیونکہ وہ ساہتی کی بکری سے جو پیسہ آتا ہے اسی سے یہ سارے کام میں ہم لگے رہتے ہیں دنیوال